نمسکار دوستوں پریسکار ورڈ میں آپ سبی کا ایک بار پھر سے سواگت ہے اور میں ڈاکٹر وکرم سنگھ ہاجیور ہوں آپ کے سامنے آج ایک نیا ٹوپک لے کر کے جو کی راجستان پولیس کونسٹیبل کی اگزام میں سلیبس کے اندر ابھی ابھی نیا جوڑا گیا ہے دوستوں بھارتے سماج میں مہلاؤں اور بچوں کے پرتی بڑھتی اپرادی کٹناوں کو سمجھنے کے لیے ان کے اوپر ہماری سمجھ قائم کرنے کے لیے اور ودیارتیوں کو بھی اس کے بارے میں سمجھ دینے کے لیے ہماری راجستان پولیس نے اس آوسکتہ کو محسوس کیا اور ورطمان ڈی جی پی بپندر جی آدو صاحب کے ساندے میں اس پرکار کا ایک ٹوپک جوڑا گیا جو مہلاؤں اور بچوں کے پرتی ہورے اپراد اور ان سے سمجھنے کانونی پراؤدانوں کی بات کرتا ہے دوستوں آپ کے کونسٹیبل کے سلیبس کے اندر اس کو لے کر کے جو ہیں وہ دس پرشن پوچھے جائیں گے دس پرشنوں کا پراؤدان کیا گیا ہے سلیبس کے اندر اور پانچ انک کا یہ آپ کا ٹوپک ہوگا میں چاہتا ہوں کہ اس ٹوپک کو لے کر کہ ہم لوگ گہن چرچہ کریں اس کے اوپر بات کریں سنبھائی پرشنوں کی بات کریں تاکہ ہمارے آنے والے پرشن جو ہیں وہ صحیح ہو سکے دوستوں اس ٹوپک کو بہت ہی اچھے سے سمجھنے کے لیے ہم اس کو مند روپ سے دو بھاگوں بات لیتے ہیں ایک بھاگ کے اندر مہلاؤں کے پرتی ہورے اپراد اور ان سے سمندید کانونی پراؤدان اور دوسرے بھاگ میں بچوں کی پرتی ہورے اپراد اور ان سے سمندید کانونی پراؤدانوں کا ادھیان کرنا چاہتے ہیں دوستوں ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ مہلاؤں کے پرتی جو اپراد ہیں ان کو لے کر کے کیا کیا پراؤدان بھارت کے اندر کیے گئے ہیں اس کو ہم تین بھاگوں باتتے ہیں پہلا ہمارا جو پارٹ ہے وہ ہوگا کہ بھارتی سمجھان میں مہلاؤں کو سرکشن دینے کے لیے کون کون سے پراؤدان کیے گئے تھے دوسرا پارٹ جو ہمارا وہ ہے بھارتی دنڈ سہینتہ اٹھارہ سو ساٹھ کے اندر مہلاؤں کو سرکشن دینے کے لیے کون کون سے پراؤدان کیے گئے تھے دوستوں اٹھارہ سو ساٹھ میں لارڈ کیننگ کے دوارہ آجادی سے پہلے بریٹس آسن کے دوران اٹھارہ سو ساٹھ میں بھارتی دنڈ سہینتہ کا نرمان کیا گیا جس کو ہم انڈین پینل کورڈ آئی پی سی اٹھارہ سو ساٹھ کے نام سے جانتے ہیں تیسرے نمبر پہ ہم ان چیزوں کو لیں گے جو سنسد نے سمیہ سمیہ پر ویبین قانون بنا کر کے مہلاؤں کو سرکشن دینے کا کام کیا ہے دوستوں ویڈیت ہے کہ قانون بنانے کی سکتی بھارت کا سمیدھان سنسد کو دیتا ہے بھارت کی سنسد جو ہے وہ اسطریوں کے کلیان کرنے کے لیے ان کو اپرادوں سے بچانے کے لیے بچوں کا کلیان کرنے کے لیے ان کو اپرادوں سے بچانے کے لیے سمیہ سمیہ پر جو جو کانون بنائے گے ہم ان کا ادھان کریں گے تو ہم آج شروع کرنا چاہیں گے کہ بھارتی سمیدان میں مائلاؤں کو سریکشن دینے کے لئے کون کون سے پراؤدھان کیے گئے ہیں دوستو ہم لوگ چرچہ کر رہے ہیں مول ادھکاروں کے اوپر مول ادھکاروں میں پہلا ہی مول ادھکار ہمارا ہے سامانتہ کا ادھکار ہمارا جو پہلا مول ادھکار ہے دوستو وہ ہے سامانتہ کا ادھکار سامانتہ کے عدیقار کے اندر ہمارا آرٹیکل پندرے کا سب کلوج ایک وہ صاف طور پر یہ کہتا ہے کہ راجے دوارہ کسی ناغری کے گرود کےول دھرم مولونس جاتی لنگ یا جنمستان کے آدھار پر کسی بھی پرکار کا بھید نہیں کیا جائے گا دوستو یہاں پر جو لنگ شبد ہے یہ مہیلاؤں کو سرکشن دینے کی بات کرتا ہے کہ راجے کے دوارہ لنگ کے آدھار پر ارتات مہیلاؤں کے ساتھ میں کسی بھی پرکار کا بھیدباؤں نہیں کیا جائے گا دوستو اسی کا آرٹیکل پندرے کا جو سب کلوج تین ہے وہ یہ کہتا ہے کہ راجے کے دوارہ مہیلاؤں اور بچوں کا کلیان کرنے کے لیے استریوں اور بالکوں کا کلیان کرنے کے لیے کوئی ویسیس پراہدان کیے جا سکتے ہیں کوئی ویسیس قانون بنائے جا سکتے ہیں کچھ ویسیس فیدیاں بنائی جا سکتی ہے جن سے ہم لوگ مہیلاؤں کا کلیان کر سکے ان کے لیے ویسیس چیزیں لا سکے اس بات سے راجے کو چھوٹ دیتا ہے انوشید پندرے سب کلوج تین دوستو ہم لوگ اگر بات کریں آرٹیکل سولے کی تو آرٹیکل سولے سابطہ اور پر یہ کہتا ہے کہ راجے کے دوارہ نیوجن میں کیول ادھار میں مولونس جاتی لنگ جنوستان ادھو نیوازستان یا ان میں کسی ادھار پر نئے تو کوئی ناغریک احپات روگا اور نہیں انس میں ویبھید کیا جائے گا سابطہ اور پر یہ درساتا ہے کہ راجے کے دوارہ جب بھی سرکاری نیوجن میں سرکاری نوکریوں میں ناغریکوں کو نکت کیا جائے گا نکت کی جب پرکریا لائی جائے گی اس پرکریا میں ماتر لنگ کے آدھار پر اسٹریوں کو جو ہے وہ سرکاری نوکریوں سے الگ نہیں رکھا جائے گا ان کو سرکاری نوکریوں پرابط کرنے کا عدیقار پرسوں کے سمان ہی ہوگا دوستو ہمارے سمیدہان کے اندر جو آرٹیکل 32 ہے جو کی مول عدیقاروں کو پرورتت کرانے کے لیے اپچار دیتا ہے ہم لوگوں کو آرٹیکل 32 سیدھے طور پر کہتا ہے کہ ہمارے مول عدیقاروں کا حنم اگر کسی بھی قیمت پر ہوتا ہے تو ایسی استطیق میں ہم لوگ سیدھے سربوچ نیالے میں وعد دائر کر سکتے ہیں دیکھیں دوستو آپ کو ودیت ہونا چیز بات کو لے کر کے کہ سربوچ نیالے کا جو عدیقار چھتر ہے وہ پورے بھارت کو لے کر کے سربوچ نیالے میں سیدھے طور پر وہی ویباد لائے جاتے ہیں جو ہمارے بھارت سنگ اور راجیوں کی بیچ میں پیدا ہوتے ہیں لیکن مول عدیقاروں کے پرورتن کو لے کر کے یہ بہت بڑی شکتی بھارت کا سمیدہان جو ہے وہ سپریم کورٹ کو دیتا ہے کہ سربوچ نیالے کسی وقتی کے ادھی مول عدیقاروں کو حنن ہوتا ہے تو ایسی استطیق میں ہمارا جو سپریم کورٹ سربوچ نیالے ہے وہ لیک جاری کرتا ہے ریٹ جاری کرتا ہے یہ ریٹ پانچ پرکار کی ہیں اگر ہم بات کریں پہلے ریٹ کی تو پہلی ریٹ ہے دوستوں بندی پرتک شکرن کرتا ہے جس وقتی کو گرپدار کیا گیا ہے جس وقتی کو بندی بنائے گیا ہے اس وقتی کو سامنے حاجر کرنے کا عدیس نیالے کے دوبارہ دیا جاتا ہے دوسری جو لیک ہے وہ ہے پرمادیس اور پرمادیس کا مطلب ہے کہ کسی بھی وقتی کو عادیس دیا جاتا ہے کہ جس پد کو دھارن کرتے ہیں وہ اپنے پد کے کرتووں کا نیروہین اچیت پرکریا سے کریں اس کے لئے جو ریٹ جاری ہوتی ہے وہ پرمادیس کہلاتی ہے عدیکار پرچھا کا عرد ہے کہ آپ جس پد کو دھارن کر رہے ہو اس پد کو کیا آپ نے ویدک پرکریا کے تحت پرابط کیا ہے اچیت کانونی پرکریا کے تحت اس پد کو پرابط کیا ہے یا نہیں کیا ہے اتپریشن کا تاتپریہ ہے کہ مقدموں کے سمند میں جانکاریاں پرابط کی جا سکتی ہے دوستوں یہ اتپریشنل لیک کہلاتا ہے اور پرتیشید کا مطلب ہے منع کرنا ارثہ سپریم کورٹ کسی مقدمی کی سنوائی کرنے سے کسی نیالے کو کسی عدی نست عدالت کو اس آدھار پر روک سکتا ہے کس وقتی کو وہاں پر نیائے ملنے کی سنبھاؤنا نہیں ہے تو دوستوں کل ملا کر کے یہ لیک بھی کہیں نہ کہیں مہلاؤں کو بھی سرکشن دینے کی بات کرتے ہیں جو سیدھے طور پر سپریم کورٹ سے پرابط ہوتا ہے دوستوں اس کے ساتھ ہی آرٹیکل 32 کی طرح ہمارے سمیدہان کے اندر آرٹیکل 226 جو ہے وہ ایسی سکتی اچھ نیالوں کو بھی دیتا ہے کہ اچھ نیالے بھی سروچ نیالے کی طرح ہی لیک جاری کر سکتے ہیں لیکن انتر اتنا ہے کہ سپریم کورٹ کیول مول ادھکاروں کے ہنن کی استطیمہ ہی اس پرکار کے لیک جاری کرتا ہے جبکہ ہمارے جو ہائی کورٹس ہیں وہ مول ادھکاروں کے ہننن پر تو جاری کرتے ہی کرتے ہیں ساتھ میں انہے پرکارتی کے ماملوں میں بھی اس پرکار کے لیک جاری کرنے کی شکتی سمیدہان کے آرٹیکل 226 سے پرابط کرتے ہیں دوستوں ہمارا مول ادھکاروں کے بعد جو اگلا دھائی سمیدہان کے اندر ہے وہ نیتی نردیشک تتوں کا ہے نیتی نردیشک تتوں ہمارے نیتی نردیشک تتوں کا جو آرٹیکل 49 سبکلوج کہہ ہے وہ اس سابط طور پر کہتا ہے کہ پروس اور استری کو جیوی کا نرواحے کے پریابت سادھن اپلبد کرنے کا ادھکار پرابط ہوگا یہاں پر بھی سیدھے طور پر استریوں کو ادھکار ہے کہ وہ اپنے جیون کو چلانے کے لیے جو جیوی کا ان کو چیئے وہ جیوی کا راج ان کو اپلبد کروائے گا آرٹیکل 49 سبکلوج گھے کی بات کریں تو سیدھے طور پر کہتا ہے کہ پروس اور استریوں دونوں کو سمان کارے کے لیے سمان ویتن ہوگا اس کا طاعت پر یہ ہے کہ کسی ایک ہی پرکرتی کا کاریے اگر دو ویکٹی کرتے ہیں جس میں ایک پروس ہے اور ایک مہلہ ہے تو ان کے ویتن میں کسی بھی پرکار کا بیدباؤ نہیں کیا جائے گا کاریے کی ماترہ سمان ہے کاریے کا پرکار سمان ہے تو ان کو ساتھ ویتن میں بھی ان کے سمانتا ہوگی ارطات استری اور پروسوں کو دونوں کو سمان کارے کے لیے سمان ویتن یہ استریوں کو کہیں کہیں سرکشن دینے کی بات کرتا ہے دوستوں اگر ہم بات کریں آرٹیکل 39 انہیں کی تو یہ سیدھے طور پر کہتا ہے کہ پروس و استری کرمکاروں کے سواستے اور سکتی کا تتا بالکوں کی سوک وار عوستہ دوستوں یہ بھی مہلہ اور بالک دونوں کے سندر میں ہے جیسا کی ہمارا ٹوپک ہے کہ بالکوں کے پرتی اپرات اور ان سے سرکشن تو اسی ٹوپک کو لے کر کے ہم دونوں روپوں میں اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ آرٹیکل 49 انہ جو ہے استریوں کو بھی سرکشن دے رہا ہے اور بالکوں کو بھی سرکشن دے رہا ہے اور ساب طور پر کہتا ہے کہ ان کو ویویس ہو کر کے اپنی آرطھک اوشکتاؤں کی پورتی کے لیے ویویس ہو کر کے کوئی اس پرکار کا کام نہیں کرنا پڑے جس سے ان کے سواستے اور سکتی کا دوروپیوگ ہو تو دوستوں یہ بھی استریوں کے کلیان کے لیے ہے یہ بالکوں کے کلیان کے لیے پراہدان سمجھان میں کیا گیا ہے دوستوں ہمارے سمجھان کے اندر مول کرتبیوں کو مول سمجھان میں سامل نہیں کیا گیا تھا جب ہمارا سمجھان نرمیت کیا گیا تو سمجھان نرماتا انہیں کیول ہمیں مول ادھیکار دینے کا کاریہ کیا مول کرتبے ہمیں پردان نہیں کیے بعد میں سردار سون سنگھ سمیتی کی سفارشوں کے آدھار پر ہمارے سمیدھان کے اندر 42 سمان سنسودن کر کے اور 1976 کے اندر 1976 کے اندر ہمارے مول کرتویوں کو سامل کیا گیا مول کرتوی کے اندر ایک مول کرتوی یہ بھی سامل کیا گیا کہ پرتیک ناغری کا ایک کرتوی ہے کہ وہ ایسی سبی پرتاؤں کا تیاغ کرے گا جو استریوں کے سمان کے ورود ہو دوستوں ایسی بہت ساری پرتائیں بھارتی سماج کے اندر پسلی تھی جو کنے کئی استریوں کے سمان کی سوچک نہیں تھی ان سبھی پرتاؤں کا تیاغ کرنے کا یہ ہمارا کرتوی ہے جو کی سبھی ناغریقوں کو پردان کیا گیا ہے دوستوں رازنیتک ویوستہ میں استریوں کو بھاگیدار بنانے کے لیے رازنیتک ویوستہوں میں بھی استریوں کو بھاگیدار بنانے کے لیے ہمارے سمیدھان کے اندر آرٹیکل 243 گھے جوڑا گیا ہے آرٹیکل 243 گھے بھارت کے سمیدھان میں تہتروے سمیدھان سنسودن کے دوارہ جوڑا گیا تھا تہتروہ سمیدھان سنسودن کر کے ہم نے پنچائیتی راز کو سمیادھانک دیرزہ دینے کی بات کی تھی انیس سو بانوے کے اندر ہی سمیدھان سنسودن پارید ہوا تھا اور اس کے تحت ہم نے پنچائیتی راز کو سمیدھان میں سامل کیا ہے دوستوں محلاؤں کو پنچائیتی راز میں آرکشن دینے کی بات کرتا ہے سمیدھان کا آرٹیکل 243 گھے اس کے ساتھ ہی ہماری جو نگر پالکہ ہیں نگر نکاح ہے اس میں بھی پنچائیتوں کی طرح ہی محلاؤں کو آرکشن دیا گیا ہے اور اس کے لیے انوچھد ہے 243 گھے تو دوستوں کہیں نہیں کہیں رازدیتک ویوستہوں میں بھی آرکشن دینے کے لیے ہماری سمیدھان میں جو اپبند کیے گئے ہیں وہ بھی سیدھے طور پر محلاؤں کو سرکشن دینے کی بات کرتے ہیں تو دوستوں ہم بات کر رہے تھے کہ محلاؤں کو سرکشن دینے کے لیے بھارتے سمیدھان میں کون کون سے اپبند کیے گئے ہیں ہم نے ان اپبندوں پر چرچہ کی اب ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس پرکار سے ہمارے اس ٹوپک کو لے کر کے ہمارے سمیدھان میں محلاؤں کو جو سرکشن دیا گیا اس کو لے کر کے کون کون سے سمباہویت پرشن ہو سکتے ہیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں دوستو یہ جو ٹوپک ہے وہ پہلی بار آپ کے اس لیبس میں جوڑا گیا ہے تو ہم سمباہویت پرشنوں پر نشیت روپ سے چرچا کریں گے تاکہ ہمیں یہ آئیڈیا لگ سکے کہ کس پرکار کے پرشن پیپر کے اندر پوچھے جا سکتے ہیں دوستو پہلا پرشن ہمارے سامنے ہے بارٹیس سمیدہان کے کس اونچید کے انترکت بے گار پرتہ کو سماپت کر دیا گیا ہے دوستو ہمارے سمیدہان کا اونچید 2023 ہے ہمارے سمیدہان کا جو آرٹیکل 2023 ہے وہ بے گار پرتہ کو نشید کرنے کی بات کرتا ہے سوشن کے ورود ادھکار ہے پراشین کال میں بے گار جیسی پرتہیں پرسلی تھی ان پرتہوں کو نشید کیا گیا آرٹیکل 2023 کے دوارہ تو دوستوں اس کا سیدھا سیدھا انصر ہو جائے گا انوچہد تیبیس جس کے تحت بیگار پرتہ کو نشید کیا گیا دوستوں آپ کو بتانا چاہتے ہیں بیگار پرتہ پراجین کال میں بھارت میں پرسلی تھی راج رجواروں کے سمیں بھی اس پرکار کی بیوستہیں پرسلی تھی ویکٹی کو کام کے بدلے اس کے کام کا کوئی مزدوری امین تانا نہیں دیا جاتا تھا اسی کو ہم لوگ بیگار پرتہ کہتے تھے اگلا پریشن ہمارے سامنے ہے دوستوں کس انوچہد کے انترگت مہیلہ و بچوں کے لیے وشیسٹ پراؤدھان راج دوارہ کیے جا سکتے ہیں دوستوں راج مہیلہوں اور بچوں کا کلیان کرنے کے لیے وشیسٹ پراؤدھان کر سکتا ہے اور ایسا آدھیکار ہمارے سمیدھان کے انوچہد پندرے سبکلوز تین سے ہمارے سمیدھان کے دوارہ پردت کیا گیا ہے تو آرٹیکل پندرے سبکلوز تین اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا دوستوں اگلا پریشن ہمارے سامنے ہے بھارتی سمیدھان کے کس انوچہد میں اسٹریوں کو پرسوں کے سمان ویتن کے اپبند کیے گئے ہیں دوستوں اسٹریوں کو پرسوں کے سمان ویتن کے اپبندوں کو لے کر کے ابھی ہم نے ایک پریشن پر چرچہ کی تھی اور وہ تھا آپ کے آرٹیکل تھارٹی نائن گھے آرٹیکل چودے سمانتہ کادیکار آرٹیکل پندرے جو ہے وہ سمانتہ کس آدھار پر آپ بھیب نہیں کروگی ناغریکوں کے مددے وہ ہے آرٹیکل پندرے سبکلوز تین جو ہے وہ مہلاؤں اور بچوں کے کلیان کے لیے شنشد کو کوئی قانون بنانے کی شکتی دیتا ہے لیکن آرٹیکل انچالیس گھے سیدھے طور پر کہتا ہے کہ اسٹری اور پرسوں کو سمان کاری کے لیے سمان ویتن اپلپد کروایا جائے گا پردان کیا جائے گا اگلے پرسن پر ہم لوگ چرچہ کرتے ہیں دیکھیں دوستوں پرسن یہ ہے کہ پرتیک ناغری کا کرتوے ہوگا کہ وہ ایسی پردان کا تیاغ کرے جو اسٹریوں کے سمان کے ورود ہو یہ اپبند کیا گیا ہے دیکھیں دوستوں ابھی ہم نے ادھیم کیا تھا اس بات کا کہ ہمارے سمیدھان کے اندر جو ہیں مول کرتوے جو ہیں ان کے اندر اس بات کا پرافدان کیا گیا ہے کہ ہم ایسی پرتاؤں کا جو ہے تیاغ کریں جو مہلاؤں کے سمان کے وپریت ہو تو یہ مول ادھکاروں کے ادھیم اس پرکار کا مول کرتوے نہیں ہے مول ادھکار کے اول مول ادھکاروں کی بات کرتے ہیں نیتی ندیسک تطووں میں بھی اس پرکار کا اپبند نہیں کیا گیا لیکن جب مول کرتوےوں کو بھارتے سمیدان میں سامل کیا گیا تو ایک مول کرتوے یہ بھی جوڑا گیا کہ ہم سب کا یہ مول کرتوے ہے کس پرکار کی پرتاؤں کا تیاغ کرنے کا کام ہم کریں گے جن سے مہلاؤں کا سمان کہنے کہنے کم ہوتا ہو ان کے سمان کو ٹیس پہنچتی ہو دوستو اگلا پرشن ہمارے سامنے ہے گرام پنچائتوں میں اس تریوں کے لیے آرکشن سمیدھان کے کس انوچھید دوارہ پردت ہے دوستو آرٹیکل پندرہ سب کلوچ چار جو ہے وہ سمانتہ کی بات کرتا ہے اس کا مطلب ہے کس میں آرکشن جیسی کوئی بات نہیں کی گئی ہے آرٹیکل سولے سب کلوچ چار یہ بھی سمانتہ کو لے کر کے ہی ہے نیوجن کو لے کر کے ہے سرکاری موکریوں کو لے کر کے ہے اس کا مطلب یہ ہے کس میں بھی آرکشن جیسی کوئی بات نہیں کی گئی ہے آرٹیکل دو سو تینیالی سے نئے جو ہے وہ نگر پالکاؤں کے اندر مہلاؤں کو جو آرکشن پرابط ہے اس تانی سوساسن سہری نکائیوں کے اندر جو مہلاؤں کو آرکشن پرابطہ اس کو لے کر پرابدان کرتا ہے گرام پنچائیتوں سے سمانتی نہیں ہے لیکن بھارتی سمیدان کا جو نیچے 243 گھے ہے وہ سیدھے طور پر یہ کہتا ہے کہ گرام پنچائیتوں میں مہلاؤں کو آرکشن ملے گا تاکہ وہ راتنیتک ویوستہ میں بھی اپنے بھاگیداری سونیشت کر سکیں دوستو اگلا پرشن ہے کہ لنگ کے آدھار پر لنگ کے آدھار پر ناغریکوں کے مدد ویبید نہیں کیا جائے گا کس انوچہد میں اس بات کا علیک کیا گیا ہے دوستو اس بات کا علیک بھارت کے سمیدان کے انوچہد پندرہ سبکلوج ایک میں کیا گیا ہے کہ رج ناغریکوں کے ساتھ میں جاتی مول ونس لنگ آدھار پر کسی بھی پرکار کا بیدواو نہیں کرے گا تو دوستو ہمارے ٹوپک پر آتا ہے ہمارا ٹوپک ہے مہلاؤں کے پرتی اپراد اور ان سے سمندت قانونی پراودھان ہم نے ابھی چرچہ کی بھارت کے سمیدان کے اندر مہلاؤں کو سرکشن دینے کے لیے کون کون سے پراودھان کیے گئے چونکہ ہم نے پہلے اس کو بانٹ رکھا ہے تین بھاگوں میں ہم لوگ اس پورے ٹوپک کا آدھار کریں گے تو دوسرا ہمارا ٹوپک ہے بھارتیہ دنڈ سہینتہ 1860 IPC انڈین پینل کوڈ 1860 کے اندر مہلاؤں کو سرکشن دینے کے لیے ان کے سمندت اپرادوں کے لیے کون کون سے قانون بنائے گئے تھے اس پہ ہم لوگ اب چرچہ ہماری شروع کر رہے ہیں دیکھیں دوستو IPC بھارتیہ دنڈ سہینتہ یہ 1860 میں بنائی گئی بھارت میں بڑھتے ہوئے اپرادوں کو لے کر کے لارڈ کیننگ جو کی بھارت کے اس سمیے وائس رائے تھے اور گورنڈ جرنل بھی تھے ان کو پرطم وائس رائے بھی بھارت کا کہا جاتا ہے ان کے دوارہ یہ 1860 میں بھارتیہ دنڈ سہینتہ کے نام سے ایک قانونوں کا ایک سنگرہ کیا گیا جسی کو ہم لوگ IPC 1860 کہتے ہیں اسی IPC کے اندر محلاؤں کو لے کر کے بہت سارے پراؤدان کیے گئے ہیں تاکہ ان کو اتیاچاروں سے اٹھ پڑن سے بچایا جا سکے ہم چرچہ کرتے ہیں سب سے پہلے بھارتیہ دنڈ سہینتہ کی جو ہماری دھارہ ہے 304 کھے یہ دوستوں دہیج مرتیو کو لے کر کے ہیں بھارتیہ سماج میں دہیج کی سمسیہ پراجن کال سے ہی رہی ہے اور آز تک یہ سمسیہ ودمان ہے اس سمسیہ کو ختم کرنے کے لیے اور اس پرکار کے کیسوں کا نپٹارہ کرنے کے لیے لوگوں کو اس پرکار کے اپرادوں میں سجا دینے کے لیے دھارہ 304 کھے IPC کے اندر سامل کی گئی ہے اس کے تحت یہ بتایا گیا ہے کہ دہیج کی مانگ کو لے کر کسی استری کو اگر دعا سے ارتھات جلا کر یا ساریک چھتی کاریت کر کے اس کے سریر کو کوئی بھی چھتی دے کر کے یا پھر مرتیو سے ٹھیک پورو اس کو یاتنہ ہی دی گئی ہے یا اسے تنگ کیا گیا ہے یا اسے ویوہ کے سات ورس کے بیتر دیکھیں دوستو یہ نوٹ کرنے والی بات ہے ویوہ کے بعد سات ورس کے بیتر بیتر سامانے پرستیتیوں سے انے تھا یعنی اس کی مرتیو ایسی پرستیتیوں سے ہوئی ہے جن کو ہم سامانے نہیں کہہ سکتے اور مرتیو کاریت ہو جاتی ہے تو اسے ہم دہیج مرتیو مانیں گے یہ دھارہ تین سو چار کھے کے تحت دہیج مرتیو کہلائے گی دوستو اس پرکار کے اپرادوں کے لیے جو دنڈ کا پرابدان ہے وہ نیونتم سات ورس کے عوضی کا کارواز ہے اور یہ ادھکتم جو ہے وہ آجیون کارواز تک ہو سکتا ہے تو ہم نے چرچا کی دھارہ تین سو چار کھے یہ دہیج مرتیو کو لے کر کے آپ کو یاد رکھنا ہے دہیج مرتیو کے لیے دھارہ تین سو چار کھے اور اس کے لیے دنڈ ہے نیونتم سات ورس اور ادھکتم جو ہے وہ آجیون کارواز تک یہ ہو سکتا ہے اگلی دھارہ ہماری ہے دیکھیں اگلی دھارہ پڑھنے سے پہلے ہم لوگ دیکھیں گے ایک کیس کے بارے میں میجر سنگھ بنام پنجاب راجیباد 2015 2015 کے اندر سپریم کورٹ کے اندر ایک کیس آتا ہے جو ہے میجر سنگھ اور یہ پنجاب سرکار کی کلاب کی کیس تھا اس میں سپریم کورٹ نے دہیج مرتیو کے اپراد کے گھٹن کے لیے کچھ باتیں آوستک بتائی کہ اگر ہم کسی اپراد کو تین سو چار کھے کے تہے دہیج مرتیو مانتے ہیں تو اس کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں اس کے لیے ضروری ہے کہ وقتی کے دوارہ دہیج کی مانگ کی گئی ہو یا دہیج کی مانگ کو لے کر مرتقہ کو تنگ یا پریشان کیا گیا ہو یا مرتیو سے ٹھیک پورو سے یادنائے دیا جانا یا اس کے ساتھ کروڑتا پونڈ ویہوار کیا جانا اس پرکار کی آوستک باتیں بتائی گی سپریم کورٹ کے دوارہ میجر سنگھ کیس کے اندر دوستوں ہم بات کرتے ہیں بھارت میں دہیج کی سمجھ شاہ کو لے کر کے سنسط نے بھی ایک قانون نرمیت کیا تھا ویسے تو اس ٹوپک کو جب ہم شروعات میں پڑھنا شروع کر رہے تھے تو اس کو ہم نے تین بھاگوں میں ڈیوائیڈ کیا تھا کہ بھارتی سمجھ دان میں مہیلا سرکشن کو لے کر کے کون کون سے پراؤدان ہے اور آئی پی سی اٹھارہ سو ساٹھ کے اندر کون کون سے پراؤدان ہے اور سنسط نے اس کو لے کر کے کون کون سے پراؤدان کیا ہے لیکن چونکہ ہم لوگ دہیج کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو سنسط کے دوارہ بنائے گے قانون کو بھی یہیں پر پڑھنا زیادہ مناسب رہے گا دوستوں ہماری سنسط نے انیس سو اکسٹھ میں دہیج پرتیشید ادینیم نرمیت کیا اور اس ادینیم کے دھارہ تین کے انصار دیکھیں ادینیم کے دھارہ تین کے انصار دہیج کا لین دین دوستوں لین دین کا آسے ہے کہ لینے والا اور دینے والا دونوں ہی اس میں دوسی پانے کا پراؤدان کیا گیا ہے اور دوستوں اس کے لیے دہیج کے لین دین کے لیے پانچ ورس تکی عوضی کے کاراواز دیکھیں لین دین کے لیے پانچ ورس تکی عوضی کے کاراواز اور پندرہ ہجار روپے اتوہ دہیج کی راسی کے تلے دیکھیں دوستوں پانچ ورس تکی عوضی کا کاراواز اور پندرہ ہجار روپے یا پھر جتنی راسی دہیج کے روپے دی گئی ہے اس کے برابر ان میں جو بھی ادیکو کے دنڈ کا پراؤدان کیا گیا ہے جو بھی ادیکو کا کہنے کا تات پر یہ ہے کہ اگر یہ جو دہیج دیا گیا ہے اس کی راسی اگر پندرہ ہجار سے زیادہ ہے ازار سے زیادہ ہوگی ان میں سے جو بھی ادھگ ہوگی اس کے دنڈ کا پرابدان کیا گیا اور ساتھ میں پانچ ورس تکی عوضی کا کاراباستو ہے ہی ہے دوستوں دہج پرتیشید نیم انیس سو پچیسی نرمیت کیا گیا سنسد کے دوارہ اور اس کے انترگت یہ کہا گیا کہ ور ودھو کو جو اپہار دیے جا رہے ہیں ان اپہاروں کی سوچی رکھنا آوستک بنایا گیا ہے ارثات ان اپہاروں کی ایک سوچی نرمیت کی جائے گی تو یہ تھا ہمارا دہج پرتیشید ادھینیم انیس سو ایک سٹھ دوستوں ہم لوگ دھارہ تین سو چھے کی بات کریں تو دھارہ تین سو چھے استریوں کو سرکشہ پردان کرتی ہے یدی کسی استری کے دوارہ کسی بھی پرکار سے آتمتیا ایوم آتمدہ کا پریاز کیا جائے دوستوں سیدھا سیدھا کہا گیا کہ کوئی بھی استری اگر آتمتیا کا پریاز کرتی ہے یا آتمدہ کا پریاز کرتی ہے تو یہ قانونل اپراد ہے دوستوں میں تھوڑی سی سمیدھان کی چرچہ یہاں پر کرنا چاہوں گا بھارت کے سمیدھان کا نشر 21 ہمیں جیون جینے کا عدکار دیتا ہے پران ایوم دہیک سوطنطرطہ کا عدکار دیتا ہے اور پران ایوم دہیک سوطنطرطہ کا عدکار کا مطلب ہے کہ ہم لوگوں کو ہمارا جیون جو ہے اس کو بنائے رکھنے کا اس جیون کو جینے کا عدکار ہے مرنے کا عدکار بھارتی سمیدھان ہمیں نہیں دیتا تو سیدھا سیدھا یہ جو دھارہ 306 ہے وہ IPC کے سیکشن میں بھی ہے اور سیدھے سیدھے یہ ٹچ کرتی ہے ہمارے بھارت کے سمیدھان کے آرٹیکل 21 کو بھی ارثات آتمتیا یا آتمدہ کا پریاس اگر کیا جاتا ہے تو یہ قانون اپراد ہوگا اور اس کے لیے سات سال کے کارعباس کا اپراؤدان ہے دوستوں آگے بڑھتے ہم لوگ دھارہ 312 دوستوں گرب پاد کو لے کر کے جو ہماری 312 جو دھارہ ہے ہوں کہتی اسٹری سویم گرب پاد کرواتی ہے یا گربت اسٹری کا سویچ ہے گرب پاعت کروانا سویچ ہے کا آسے یہ ہے کہ اس کی سویم کی اچھا سے لید گرب پاعت کروائے گیا ہے ایسا گرب پاعت اسٹری کے جیون کو بچانے کے پریوجن سے سدبھاونا پوروگداریت میں کیا جائے اور تا سیدھی سیدھی بات ہے اگر اسٹری کی سویچہ سے کیا جا رہا ہے اور ایسا تب نہیں کیا گیا ہے کہ اسٹری کا جیون جو تھا وہ سنکٹ میں پریشتیوں میں تھا اور اس کو بچانے کے لئے ایسا کیا جانا ضروری تھا ایسی پرستیتیاں نہیں تھی ایسی پرستیتیاں میں اگر اس اسٹری نے اپنی اچھا سے گرب پات کروایا ہے تو اس کے لئے تین ورس کا کارواز یا جرمانہ یا دونوں دیکھیں یہاں پر گور کرنے والی بات ہے یہ تین ورس کا کارواز یا جرمانہ یا پھر تین ورس کا کارواز بھی اور جرمانے دونوں سے اس کو دنڈیت کیا جائے گا تو دوستو یہ آپ کی دارہ 312 جو کی اسٹری کی سوچ ہے دوستو تو اسٹری کی سمتی کے بینہ گرب پات کاریت کرنا دیکھیں دوستو 312 کے اندر اسٹری کی سہمتی تھی اس کی سمتی تھی اس کی اچھا سامل تھی لیکن 313 کے اندر اسٹری کی سہمتی سامل نہیں ہے اس کی اسٹری کی سہمتی کے بینہ یا گرب پات کاریت کروایا جاتا ہے تو اس کے لئے دس ورس کا کارواز جو کی آجیون کارواز تک ہو سکتا ہے اور ساتھ میں جرمانہ بھی دوستو دونوں چیزوں سے اس کو دنڈیت کیا جائے گا 312 سویچھایا اور 313 بینہ سہمتی کے دوستو آگے ہم چلتے ہیں دھارہ 314 دھارہ 314 جو ہے وہ گرپات کاریت کرنے کے دوران یدی اسری کی مرتیو ہو جاتی ہے دوستو گرپات کاریت کروائے جا رہا ہے اور اسی دوران یدی اسری کی مرتیو کاریت ہو جاتی ہے مرتیو ہو جاتی ہے تو ایسی استطیق میں جو دنڈ ہے وہ دس ورس تک کا کارواز ہے اور ساتھ میں جرمانہ بھی اور دس ورس کا کارواز تتا جرمانہ یا پھر دونوں سے دنڈیت کیا جا سکتا ہے دوستو یہاں پر سرت یہ ہے کہ استری کو سمتی سے گرپات کیا گیا ہو استری کی سمتی سے اگر گرپات کیا گیا ہے تب ہی دھارہ 314 کے تحت یہ اپراد کاریت ہوگا یدی استری کی سمتی کے بینا کیا جائے تو پھر آجیون کارواز سے دنڈیت کیا جائے گا یہاں پر تھوڑا سا انتر ہے اگر سمتی سے کیا جا رہا ہے تو اس کے لئے گرپات کیا جا رہا ہے تو اس کے لئے دس ورس تک کا کارواز اور جرمانہ اور دونوں ہیں اگر سمتی کے بینا کیا جارہا دوستو تو پھر یہ آجیون کارواز کے استیتیاں ہوں گی تو تھوڑا سا انتر یہاں پر آپ کر لیجئے دس ورس تک کا تو کب ہے جب استری کی سمتی ہے اور آجیون کارواز جب اس کی بینا سمتی کے کیا جاتا ہے تو بینا سمتی کے تو آجیون کارواز ہے اور سمتی سے یدی کیا جارہا تھا گھر پات اور اس دوران اس طرح کی مرتی ہوئی ہے تو پھر اس کی استطیع میں آجیون کارابا سے دنڈیت کیا جائے گا ہمارے سپریم کورٹ کے اندر دو جار سترہ کے اندر اسی پرکار کے دو کیسے جائے تھے دوستوں ایک تھا مسٹر ایکس بنام یونین اوف انڈیا واد دو جار سترہ اور دوسرا تھا میرا سنتوز پال بنام یونین اوف انڈیا کیس دو جار سترہ دونوں ہی کیسوں میں سپریم کورٹ نے سیدھا سیدھا اپنے نینے میں کہا کہ یدی اس طریقے جیون کو بچانے کے لیے چکیسیے گرب پات کرایا جاتا ہے تو اس کو اچھت مانا جائے گا وہ اپراد کی سرینی میں سامل نہیں ہوگا ارثات کسی کارن بس گرب پات کی جو پرستیتیا بنی وہ اس لیے بنی کہ اس طریقے جیون کو بچانے کے لیے اس پرکار سے گرب پات کرنا جروری تھا تو یہ اس پرکار سے اپراد نہیں مانا جائے گا دوستوں ہماری سنسد نے بھی گرب پات کو لے کر کے ایک کانون 1971 کے اندر 1971 کے اندر نیرمیت کیا تھا جس کا نام ہے گرب کا چکیسیے سماپن آدینیم 1971 اس آدینیم میں وہ پراؤدان کیے گئے ہیں کہ جو رجشتی کریت چکیسیہ بیفسائیہ ڈوکٹرز ہیں جو رجشتی کریت ہیں جو پنجی کریت ہیں ایسے لوگوں کے دوارہ گرب کا سماپن کیا جا سکتا ہے دیکھیں دوستوں سیدھا سیدھا اولیک ہے کہ رجشتی کریت پنجی کریت جو ڈوکٹرز ہیں جو رجشتی سرکار کے آدین پنجی کریت ہیں ان کے دوارہ گرب پات کیا جا سکتا ہے تیکنہ اس کے لئے کچھ چیزیں بتائی گئی ہیں یدی گرب بارہ سپتہ سے ادھیک کا نہ ہو دوستوں اس کے لئے سرط ہے کہ گرب جو ہے وہ بارہ سپتہ سے کم کا ہی ہو سکتا ہے بارہ سپتہ سے ادھیک کا گرب یدی ہے تو اس اسططی میں اس کا گرب پات نہیں کیا جائے گا اور گرب کے رہنے سے گرب بہتی اسطری کا جیون جوکی میں پڑے گا پرستتیاں ایسی ہو گئی ہیں اگر وہ گرب نہیں گرہ جاتا ہے تو اس اسططی میں اس اسطری کا جیون جو ہے وہ سنکٹ میں آ سکتا ہے اس کا جیون جوکی میں پڑ سکتا ہے اور یدی بچہ پیدا ہوا تو وہ بچہ جو ہے وہ ساری رکھ یا پھر مانسک پریس سامانیتاؤں یعنی ایسا مانتاؤں سے پیڑیت ہوگا اگر ایسی چیزیں ہیں تو دوستوں اسطری کا چکس سے ویوسائی دوارہ جو کی پنجکرت ہیں ان کے دوارہ گرب پات کیا جا سکتا ہے اس کے لئے ضروری ہے کہ گرب جو ہے وہ بارہ سپتہ سے کم کا ہو اور گرب بہتی اسطری کا جیون جوکی میں ہو اور اگر بچہ پیدا ہوگا اس پرکار کی ریپورٹ ڈوکٹرز کے دوارہ دی جاتی ہے کہ اگر یہ گرب سے بچہ پیدا ہوا تو بچہ جو ہے یا تو کسی ساری رک کمی کے اس سے پیدا ہوگا یا پھر اس میں کوئی نہ کوئی مانسک کمی اس کے اندر دشٹی کوچر رہنے کی پوری پوری سماؤنہ ہے اس اڈینیم کی جو دھارہ تین کہہ ہے اس دھارہ تین کہہ کے اندر لنگ چین کا پرتیشید کیا گیا دوستو یہ ابھی جولنت مدہ ہے ابھی ورطمان میں اس پرکار کے بہت سارے کرتے بھارت کے اندر اور خاص کر رازتان کے اندر کیے جارہے ہیں کہ جو ہے لنگ کا چین بچہ پیدا ہونے سے پہلے ہی ابھی باؤکوں کے دوبارہ لنگ کا چین کروا لیا جاتا ہے اور گرپات کروا دیا جاتا ہے تو اس اڈینیم کی دھارہ تین کہہ کے تحت لنگ چین کا پرتیشید کیا گیا ہے لنگ کا چین نہیں کیا جا سکتا نہیں کروایا جا سکتا یہ اپراد ہے گرپ کا چکی سے سماؤن اڈینیم انیس سو اگیتر کے تحت اسی اڈینیم کی دھارہ تین یہ کہتی ہے کہ ایسے ویکتی ایسی پریوکسالہ ہیں تتہ ایسے کلنک جو اس اڈینیم کے انترگت پنجی کرت نہیں ہے رشتی کرت نہیں ہے انہیں ویکتیوں کو ان پریوکسالہوں کو ان کلنک کو الٹرا ساؤنڈ مشینیں آدھی ویکرے نہیں کی جائے گی دوستو الٹرا ساؤنڈ مشینیں جو ہیں ان سے لنگ چین کیا جاتا ہے لنگ کا پتا کیا جاتا ہے بچے کے جنب سے پہلے تو اس پرکار کی مشینیں ان لوگوں کو ان پریوکسالہوں کو ان کلنکس کو نہیں بیچی جائے گی جو اس اڈینیم کے انترگت پنجی کرت نہیں ہے اب ہم بات کریں گے نوزات سیسو ویسے کا اپراد دیکھیں دوستو ہماری آئی پی سی کے اندر نوزات بچوں کو لے کر کے بھی کچھ پراؤدان کیے گئے ہیں اور یہ پراؤدان خاص کر چار دھاروں میں کیے گئے ہیں تین سو پندرے تین سو سولے تین سو سترے اور تین سو سٹارے بجائے ان دھاروں کو الگ الگ پڑھنے کی بجائے ہم لوگ ایک ساتھ پڑھنے کا پریاز کریں گے تین سو پندرے جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ کسی نوزات کو جنم لینے سے روکنا اپراد ہے اگر کوئی ویکتری اس پرکار کا کرتے کرتا ہے کہ کسی نوزات کو جنم لینے سے روکنے کی کاروائیوں میں سامل ہوتا ہے تو یہ اپراد مانا جائے گا دھارہ تین سو سولہ جنم کے بعد اپراد کسی نوزات کی ہتیا کرنا یہ مانا ود کی سرینی میں آتا ہے دوستوں آجادی سے پہلے بھی اس پرکار کی گھٹنا ہے راجستان سہیت پورے بھارت میں ہوتی تھی بچیوں کو جو ہے وہ پیدا ہونے کے بعد میں مار دیا جاتا تھا تو اس کو مانا ود کا آگیا ہے اور اس کو ورجت کیا گیا ہے یہ اپراد کی سرینی میں آتا ہے آئی پی سی کی دارہ تین سو سولہ کے تحت دوستو تین سو سترے کہتی ہے کہ پیدا ہونے کے بعد ارثات جیرو سے بارہ ورس تک یہ آئیو کے بچے کو گھر سے نسکاست کرنا اگر کنی پرستیوں میں اگر جیرو سے لے کر کہ بارہ ورس تک یہ آئیو کے بچے کو گھر سے نسکاست کیا جاتا ہے تو یہ اپراد کی سرینی میں آئے گا اور تین سو اٹھارہ کہتی ہے کہ مرت نوجات کو اپنے پاس رکھنا اپراد کی سرینی میں کبھی کبھی اس پرکار کے معاملے بھی آتا ہے کہ نوجات کے مرتیوں کے بعد بھی اس کو اپنے پاس میں رکھنا اس سے جو ہے سواستے کو لے کر کے پرتکول پرباب پڑ سکتا ہے تو یہ اپراد کی سرینی میں آئے گا دوستو اب ہم آتے ہیں دہرہ تین سو چوون اسٹری کی لجا بھنگ دیکھیں دوستو اسٹری کی لجا بھنگ کرنے کا ابھی پرائے ہے کہ اس پر حملہ کرنا اس پر آپرادی کے بل کا پریوک کرنا ایسے سب ہی کاری ہے دوستو ہملا کرنا اور آپرادی کے بل پریوک کرنے کے اتریک ایسے سب ہی کرتے جسے اسٹری کی لجا پر آنچ آتی ہو اس کی گریما چھین ہوتی ہو اس کی اسمیتہ بھنگ ہوتی ہو وہ سب ہی کاریے اسمیتہ کو ٹھےس پہنچتی ہو وہ سب ہی کاریے لجا بھنگ کی سرینی میں دارہ تین سو چوون کے انترگت مانے جائیں گے لجا بھنگ کو لے کر کے ہماری سنسط نے بھی ہماری دنڈ دارہ تین سو چوون کے انتر کچھ نئی دھارہیں جوڑی گئی یہ نئی دھارہیں جوڑ کر کے نمے کرتیوں کو اسٹری کا لجا بھنگ مانا گیا ہے اس کا لنگک اتپڑن مانا گیا ہے اور دوستو لوٹ پڑن کا مطلب ہے کہ اسٹری کو نیربستر کرنا اس کے کپڑے ہٹا جینا ارتاد اس کو نروست کرنا جو ہے وہ اس کی لجہ بھنگ کی سرینی میں آئے گا اس طریقے جو بھی پرائیویٹ کرتے ہیں وہ اپنے نیجی کاریے کر رہی ہے اپنے پرائیویٹ کرتے کر رہی ہے اگر انس کو دیکھنے کا کرتے کسی وقتی کے دوارہ کیا جاتا ہے تو وہ آپ راد مانا جائے گا اگر اس طریقہ پیچھا کیا جاتا ہے دوستوں تو یہ بھی اس طریقے لجہ بھنگ کی سرینی میں آئے گا اور یہ پراؤدان کیا گیا دنڈ ویدی سنسودن ادینیم دو جار تیرہ کے تحت دوستوں ایک کیس آیا تھا مہاراشتر راج بنام ببلو وات دو جار پندرہ کے اندر اس میں سپریم کورٹ نے ایک گائیڈ لائن جاری کی کہ سروچ نیالن نے کہا کہ کسی بھی اس طریقے ساتھ لینگک سمبھوگ کرنے کے آسے سے اسے اسنان کر گھر کے باہر کیج کر اگر لائے جاتا ہے تو یہ بھی اس طریقی لجہ بھنگ مانا جائے گا اگر اس طریق کو لینگک سمبھوگ کرنے کے آسے سے باتھروم سے کھینچ کر کے باہر لائے گیا ہے تو اس کو بھی اس کیس کے اندر سپریم کورٹ نے سیدھا سیدھا اس کی لجہ بھنگ مانا ہے اس کے ساتھ ہی کچھ چیزیں اور ہیں کچھ ادھارن اور ہیں جن کو ہم لوگ دارہ 354 کے تحت لجہ بھنگ کی سرینی میں دیکھ سکتے ہیں اس طریقے کولے پر تھاپا مارنا اس طریقے پیچھے سے باہوں میں جکڑنے تتا اس کے استن دبانا اس کو بھی سروچ نیالے کے دوارہ دوستو لجہ بھنگ مانا گیا ہے تو یہ کیس ہمارا مہراشت راجبانام ببلوات 2015 ہے دوستو ہم لوگ بات کریں گے دھارہ 366 کی دھارہ 366 جو ہے دوستو وہ سیدھا سیدھا یہ کہتی ہے کہ کسی اس طریقہ ویوہ آدھی کے عدیسے سے اپرین کرنا یا بہلا پسلا کر لے جانا اور اس کے ساتھ سمبھوگ آدھی کریائیں کرنا دوستو اس طریقہ اپرین ہے اس کو بہلا پسلا کر کے لے جانا ہے اور اس کا عدیس سے ویباوی ہو سکتا ہے یا کوئی سمبھوگ آدھی عدی عدیس سے بھی ہو سکتے ہیں اگر ایسا کیا جاتا ہے تو یہ اپراد ہے اور اس کے لئے آئی پیسی کی دھارہ 366 کا پراؤدان کیا گیا ہے اور اس کے لئے جو دنڈ کا پراؤدان ہے دوستو وہ ہے دس ورس تک کا کاراواز اور ساتھ میں جرمانہ یعنی کہ دس ورس کا کاراواز تو ہے یہ ساتھ میں اس ویکتی کو اس اپرادی کو جرمانے سے بھی دنڈت کیا جائے گا دوستو ایک کیس ہمارے پاس ہے اس بات کو لے کر کے بھی قویتہ چندرکانت لٹوانی بناہ مہاراست راجیوات 2018 ابھی کا نیای کیس ہے 2018 کے کیس ہے جس میں سپریم کورٹ نے کہا کہ اگر دھارہ 366 کے انترگت کسی کرتیوں کو ہم اپراد مانتے ہیں تو اس کے لئے جروری ہے کہ اپرین جو کیا گیا ہے اس اپرین کے اندر وہ دو باتیں سامل ہونی چاہیے اور دو باتیں ہیں ایک تو ہے ویوہ اس کا عدیسی جو ہے ویوہ کا ہونا چاہیے اور دوسرا اس کا عدیسی اے یکت سمبھوگ اس کے سمبھوگ کا عدیسی ہو سکتا ہے اپرین اس لئے کیا گیا تھا کہ وہ سمبھوگ کا اس کا عدیسیت اس پرکار کی دو چیزیں جروری مانی ہے اسے قویتہ چندرکانت لٹوانی بناہ مہاراست راجی کیس میں سپریم کورٹ نے 2018 کے اندر دوستو اس کے بعد ہماری دھارہ 375 ہے جو کی بلاہ سنگ کو لے کر کے بلاہ سنگ کا تاتپری ہے کی بلاہ کار اور اس کے لئے یہ جروری ہے کہ یدی کوئی پروس دیکھیں دوستو 375 کے اندر بلاہ سنگ کی پریباسہ دی گئی ہے بلاہ سنگ کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ کس کس پرکار کے کرتےوں کو ہم لوگ بلاہ سنگ یا بلاہ کار کی پریباسہ میں سامل کریں گے پہلی جو کرتے ہیں پہلی جو پرستیتی ہے وہ یہ ہے کہ کسی اسٹری کی یونی اس کے مو یا اس کے مطرمارگ یا اس کی گودہ میں اپنا لنگ کسی بھی سیما تک پریباس کراتا ہے یا اس سے ایسا اپنے یا کسی اندر وقتی کے ساتھ کرواتا ہے دیکھیں دوستو یہاں پر جو ہے اس کے یونی اس کے مو اس کے مطرمارگ اور اس کی گودہ میں اپنا لنگ کسی بھی سیما تک پریباس کروانا پرویشن ہو سکتا ہے کم بھی ہو سکتا ہے درگ بھی ہو سکتا ہے تو اس پرکار کا اپراد یدی کیا جاتا ہے یدی خود وقتی کرتا ہے یا کسی انہے وقتی کے ساتھ ایسا کرواتا ہے دوسری بات ہے دوستوں کسی اسطری کی یونی اس کے مترماغ یا گودہ میں ایسی کوئی وستو یا سریر کا کوئی بھاگ جو کی لنگ نہ ہو دوستوں یہاں پر لنگ کے پرویشن کی بات ہے جبکہ یہاں سے لنگ سے اتر کوئی بھی سریر کا بھاگ یا کوئی بھی ایسی کوئی وستو اس کا پرویش اس سیما تک کراتا ہے یا اس سے ایسا اپنے یا کسی انہے وقتی کے ساتھ کراتا ہے تو اور آگے ہمارا جو تیسرا ہے وہی ہے کہ کسی اسطری کے سریر کے کسی بھاگ کا اس پرکار ہست سادھن کرتا ہے جسے کہ اس کے یونی اس کی گودہ اس کے مترماغ یا سریر کے کسی بھاگ میں پرویشن کاریت کیا جا سکے یا اس سے ایسا اپنے یا کسی انہی وقتی کے ساتھ کراتا ہے اور اگلی بات ہے کہ کسی وستری کے یونی گودہ مطرمارک پر اپنا مو لگاتا ہے یا اسے ایسا اپنیا کسی انہی وقتی کے ساتھ کراتا ہے تو دوستوں یہ جو ہے وہ بلات سنگ کی پریباسوں میں سامل کیا جائے گا اور اکت کرتیوں کے لیے یہ جو جن چار کرتیوں کی بات ہم نے پیچھے بھی کری ہے ان کرتیوں کے لیے جو پرشتتی ہیں جمعیدار ہیں دوستوں کہ کن پرشتتیوں میں ایسا کیا گیا اس کے لیے ضروری ہے کہ اس اسٹری کی اچھا کے ویرود کیا گیا ہو دوستوں پہلی بات ہے کس پرکار کے کرتے جو ہیں وہ اس اسٹری کی اچھا کے ویرود کیا گیا ہیں دوسرا اس اسٹری کی سمتی کے بینا کیا گیا ہیں اس میں اس اسٹری کی سمتی سامل نہیں تھی یا اس اسٹری کی سمتی مرتیوں یا بھے میں ڈال کر پرابت کی گئی دوستوں سیدھا سیدھا آسی ہے ہے کہ اس اس تری کی سمتھی تو پرابت کی گئی ہے لیکن سمتھی پرابت کرنے کے لیے اس کو مرتیو کا یا پھر انیک کسی کرتے کا بھے دکھایا گیا ہے اور بھے میں ڈال کر کے اس سے سمتھی پرابت کی گئی ہے اس کی سمتھی پرابت کی گئی ہے اور اس تری نے سمتھی اسے کارن دی ہے دیکھیں دوستوں اس تری نے سمتھی اس کارن دی ہے کہ وہ ایسا وشواس کرتی ہے کہ وہ پروش اس کا پتی ہے اس تری اس پرکار کا وشواس کرتی ہے اس کو اس پرکار کا بلیو ہے کہ یہ پورس جو ہے وہ اس کا پتی ہے لیکن پورس کو اس بات کا پتہ ہے کہ وہ اس کا پتی نہیں ہے اس پرکار سے اگر اس اسطری کی سمتی پرابت ہوتی ہے دوستوں تو یہ بھی اس بلادکار کی سیما میں سامل ہوگا اس کے ساتھ ہی اسطری کی سمتی جو ہے وہ وکرت چتتہ یا انے کوئی سنگیہ سننے کاری یا اے سواستے کر پدارت دیے جانے کے کارن پرابت کی گئی دوستوں میڈیکل کے اندر اس پرکار کی دوائیں بھی آتی ہے جو اے سواستے کر ہوتی ہے یا ان کو لینے کے بعد میں ان کو پینے کے بعد میں ان کو کھانے کے بعد میں ویکتی کو مرچہ آ جاتی ہے تو اس پرکار کی دوائیں دیکھ کر کے یا وکرت چتتہ کی استطی میں اسطری کی اگر سمتی پرابت کی جاتی ہے تو یہ بھی 375 کے تحت بلاد سنگ ہے اسطری کی سمتی سے یا سمتی کے بینا جبکہ اس کی آئیو 18 ورس سے کم ہے دوستوں سیدھا سیدھا اگر اسطری کی آئیو 18 ورس سے کم ہے تو چاہے بلاد سنگ اس کی سمتی سے کیا گیا ہو چاہے اس کی سمتی کے بینا کیا گیا ہو وہ اپراد کی سرینی میں کاریت ہوگا تو دوستوں یہ تھا ہمارا 375 جو کی بلاد سنگ کے بارے میں ہے اور بلاد سنگ کو لے کر کے پورا اس میں بلاد سنگ کی پوری پریباسہ دی گئی ہے تو دوستوں دارہ 375 کے اندر بلاد سنگ کو پریباسیت کیا گیا ہے بلاد سنگ کی بارے میں بتایا گیا ہے کہ کس پرکار کے کرتے ہیں کہ ہم لوگ بلاد سنگ کی پریباسہ میں سامل کریں گے اس کے ساتھ ہی ہم بات کرتے ہیں دارہ 375 پر دارہ 375 جو ہے دوستوں وہ بلاد سنگ کے لئے دنڈ کا پرافدان کرتی ہے کسی بھی اس طریقے ساتھ کسی بھی پرکار سے دوسکرم آدھی تدہ میتھون کے ریاں کی جائے تو وہ قانون اپراد ہے اور اس کے لئے جو دنڈ کا پرافدان ہے دوستوں دیکھئے اس میں اس پرکار کے اپرادوں کے لئے جو نونتم جو دنڈ ہے وہ دس ورس تک کا ہے دس ورس تک کا اور سب سے خاص بات یہاں پر کٹھور کار آباز کا پرافدان کیا گیا دوستوں اپنے آپ میں بہت ہی بڑی بات ہے اب تک ہم نے جتنی بھی دارہیں پڑھی ہے ان سب میں کیول جو ہے وہ سادھارن کار آباز کا پرافدان تھا لیکن 375 کے تحت بلادکار کی گھٹناوں کو سیمت کرنے کے لئے ان کو کم کرنے کے لئے ان کو ختم کرنے کے لئے اس پرکار کے دوران نہیں ہو اس کے لئے جو 306 میں جو پرافدان کیا گیا ہے وہ سیدھا سیدھا کٹھور کار آباز کا پرافدان کیا گیا ہے اور کٹھور کاراواز جو ہے وہ کم سے کم دس ورس تک یعودی کا ہوگا جو آجیون کاراواز تک ہو سکے گا اور دوستوں یہاں پر آجیون کاراواز کا مطلب یہ بھی ہے کہ اس وقتی کا سیس پراکرت جیون کال جو ہے وہ کاراواز میں ہی بیٹے گا کاراواز میں ہی ابھی پریت ہوگا اور ساتھ میں اس وقتی کو جرمانے سے بھی دنڈت کیا جائے گا تو دوستوں 376 کے اندر جو بلاس سنگ کے لئے جو دنڈ کا پراؤدان ہے وہ پہلی بات کٹھور کاراواز کا ہے دوسری بات نیونتم دس ورس کا ہے اور وہ آجیون کاراواز تک ہو سکتا ہے اور آجیون کاراواز کا مطلب یہاں پر سیدھا سیدھا ہے کہ اس وقتی کا جو سیس بچاوا جیون کال ہے وہ جیل کے اندر ہی کٹھور کاراواز کو بھوگتے ہوئی بیٹنے والا ہوگا تو دوستوں ہم لوگ چرچہ کرتے ہیں دہرہ 376 کے دیکھیں دوستوں یدی کوئی دھارہ 376 کے ادھین دنڈنی اپراد کرتا ہے اور ایسے اپراد کے دوران اپراد کیا گیا اور اسی دوران اس اسٹری کو کوئی اس پرکار کی چھتی پہنچی ہے جس سے اسٹری کی مرتیو کارید ہو جاتی ہے یا جس کے کاراڑ اس اسٹری کی دسہ لگاتار وکرت شیل ہو جاتی ہے دوستوں یہاں پر دو باتیں ہیں کہ اپراد کرتے سمیں 346 کے ادھین اپراد کرتے سمیں ایسی کوئی چھتی پہنچی ہے یا اس پرکار سے اس کی باد میں جا کر کے اسٹری کی مرتیو ہو جاتی ہے یا مرتیو نہیں ہوتی لیکن اسٹری کی دسہ جو ہے وہ لگاتار وکرت شیل ہوتی جاتی ہے تو اس پرکار کے اپراد کے لیے کٹھور کاراواز دوستوں یہاں پر بھی جو کاراواز ہے وہ سادر نہیں ہے کٹھور کاراواز ہے جو نیونتم دس ورس سے آجیون کاراواز تک ہو سکے گا اور اس میں دوستوں سب سے بڑی بات ہے کہ اس پرکار کے معاملے میں مرتیو دنڈ سے بھی دنڈت کیا جا سکتا ہے یعنی کم سے کم دس ورس ہے جو آجیون کاراواز تک ہو سکتا ہے یا پھر اس پرکار کے معاملے میں اپرادی وکتی کو مرتیو دنڈ بھی دیا جا سکتا ہے دوستوں لوگ دھارہ تین سو چھتر کھے کھے کی بات کرتے ہیں دھارہ تین سو چھتر کھے کھے جو ہے وہ کہتی ہے کہ اگر اسٹری کی آئیو جو ہے وہ بارے ورس سے کم ہے دوستوں اس پرکار کے معاملے ورطمان سندرب میں کچھ عدکتہ کے ساتھ پیس ہو رہے ہیں تو ایسی استطی میں انہیں مائلاؤں کو ان اسٹریوں کو اس پرکار کے کرتے سے بچانے کے لیے یہ پراؤدان کیا گیا ہے کہ اگر اسٹری کی آئیو بارہ ورس سے کم ہے تو اس کے لیے جو دنڈ ہے وہ ہے کٹھور کاراواز ہے جو نیونتم بیس ورس ہے جو کی آجیون کاراواز تک ہو سکتا ہے اور ساتھ میں جور مانے سے بھی اسے دنڈت کیا جائے گا اور دوستوں اس میں بھی مرتیو دنڈ کا بھی پراؤدان کیا گیا ہے دوستے یہاں پر خاص بات ہے کاراواز کٹھور ہے کم سے کم بیس ورس ہے آجیون کاراواز تک ابھی پریت ہو سکتا ہے اور جورمانہ بھی ہوگا یا ان سب سے الگ ہو کر کے اسے وقتی کو مرتیو دنڈ بھی دیا جا سکتا ہے اس میں جو جورمانہ ہے وہ پیڑیتا کو سندت کیا جائے گا عرثات جو بھی جورمانہ نیالے تے کرے گا وہ پیڑیتا کی استطی کو دیکھ کر کے تے کیا جائے گا اور جورمانہ جو ہے وہ سرکاری کھجانے میں جمع ہونے کے بجائے اس پیڑیتا کو پردان کیا جائے گا دوستوں ہم لوگ بات کرتے ہیں دھارہ تین سو چھتر کھے کی دھارہ تین سو چھتر جو ہے وہ کہتی ہے تین سو چھتر کھے کہتی ہے کہ پتی دوارہ اپنی پتنی کے ساتھ پرثکرن کے دوران میتھون کیا جاتا ہے یہاں پر پرثکرن کا مطلب ہے کہ الگاو واد ان کے بیچ میں جو پرثکرن کی ڈکری ہو گئی ہے یا اس پرکار کی کاروائی نیالے کے اندر ویچارہ دین ہے تو ایسی استطی میں اگر پتی کے دوارہ اپنی پتنی کے ساتھ میں میتھون آدھیکریائیں کی جاتی ہے تو ایسی استطی میں اس کی سمتی کے بینہ میتھون کریاغر کی جاتی ہے تو ایسی استطی میں دوستوں نیونتم دو ورس کی عوضی کا کارواز ہے نیونتم دو ورس کی عوضی کا کارواز جو کی سات ورس تک کی عوضی کا ہو سکے گا اور ساتھ میں جرمانے سے بھی دنڈت کیا جائے گا دوستو یہاں پر تین سو چھہتر کھے کے اندر پتی دوارہ اپنی پتنی کے ساتھ پرثکرن کے دوران مہتن کیا جا رہا ہے اور یہاں پر سب سے خاص بات ہے کہ اس کی سممتی کے بناہ سا کیا گیا ہے ایسی ستی میں نیونتم جو کارواز ہے وہ دو ورس کا ہے جو کہ ادھکتم سات ورس تک کی عوضی کا ہو سکے گا اور ساتھ میں جرمانے سے بھی دنڈت کرنے کا پراؤدان دوستو یہاں پر کیا گیا ہے اس کے ساتھ دوستو دھارہ تین سو چھہتر گے کی بات یہاں ہم کریں تو اس میں پرادیکار میں کسی ویکتی دوارہ میتون کیا گیا ہے یہاں پر دوستو پرادیکار کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے کسی عدیکار چھہتر میں آپ کسی پد پر رہتے ہوئے اس پرکار کا کرتے کرتے ہیں یعنی پرادیکار کی کوئی ایسی استطی یا ویسواسک سممند جیسے کی کوئی بھی لوگ شیوک ہوتے ہوئے ویدی دوارہ استعپیت سنسطہ ہے کوئی جیل پرتی پریشنگ رہ ہے یا انے ابھی رکشہ یا انے استان کا کوئی ادھک سک ہے یا پربندگ ہے دیکھیں دوستو جیل پرتی پریشنگ کا مطلب ہے کہ جیل کے اندر کوئی کیدی ہے یا کوئی انے سمیدھان کے دوارہ ویدی کے دوارہ استعپیت سرکاری سنسطہ ہے اس کا آپ کوئی پد دھارن کرتے ہیں اور اس ابھی رکشہ میں رہتے ہوئے کسی استری کے ساتھ ایسا آپ کے دوارہ کیا جاتا ہے کسی ویکتی کے دوارہ اپراجی ویکتی کے دوارہ کیا جاتا ہے تو ایسی استطی میں اس کو جو ہے جو سجا کا پراہ دان ہے وہ تین سو چھہتر گے کے تحت ہے اور اس میں یہ ابھی پریت ہے کہ اسپتال کا پربند تنتر ہوتے ہوئے اس پرکار کا میتون کرنا جو بھی اسپتال ہے اور اس کے اسپتال کے پربند منیجمنٹ کے سسٹم کے اندر کوئی ویکتی سامل ہے اور اس کے دوارہ اس پرکار کا کرتے کیا جاتا ہے تو دوستو اس کے لئے جو دنڈ ہے وہ نیونتم پانچ ورس تک کی عوضی کا ہے اور ساتھ میں دس ورس تک کا ہو سکے گا یعنی کم سے کم پانچ ورس اور وہ دس ورس تک کا ہو سکتا ہے سے اسے دنڈت کیا جائے گا اور یہاں پر دوستو جرمانے کا بھی پرافدان کیا گیا ہے تو یہ تھی ہماری دھارہ تین سو چھتر گئے جس میں پرادیکار میں کسی ویکتی دوارہ میتھون کیا جا رہا ہے دھارہ تین سو چھتر گئے کی بات دوستو ہم لوگ کرتے ہیں دھارہ تین سو چھتر گئے جو ہے وہ سامویک بلاسنگ کو لے کر کہے دوستو سامویک بلاسنگ کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ جہاں کسی استری سے ایک یا ایک سے ادھیک ویکتیوں دوارہ دوستو یہاں پر ایک سے مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی ایک ویکتی کے دوارہ بلاسنگ کیا جا رہا ہے ایک ویکتی کا مطلب یہ ہے کہ کچھ ویکتیوں نے سمو گھٹت کیا اور ایک ایک کر کے جو بلادکار کی گھٹی ویڈیو میں سامل ہوئے ہیں ایسا سمو گھٹت کر کے ایک یا ایک سے ادھک ویکتی دوارہ اگر بلاسنگ کیا جاتا ہے تو وہ سب ہی ویکتی ایسی عوضی کے کٹھور کاراواز سے دوستو یہاں پر بھی جو کاراواز وہ تھا سادان کاراواز کا پرابدان نہیں کیا گیا اس پرکار کے کرتیوں میں بھی ہماری ای پی سی کی دارہ تین سو چھتر گھے کیا دین کٹھور کاراواز کا پرابدان کیا گیا جس کی عوضی جو ہے وہ دوستو بیس ورس سے کم نہیں ہوگی یعنی کی جو نیونتم عوضی ہے دوستو وہی بیس ورس ہے دیکھنے والی باتیں یہاں پر اس پرکار کیا پرابدوں کے لیے نیونتم عوضی کا جو کٹھور کاراواز ہے نیونتم عوضی کا جو کٹھور ہے وہ کم سے کم بیس ورس ہے وہ آجیون کاراواز تک ہو سکتا ہے اس سے دنڈت کیا جائے گا اور ساتھ میں دوستو جرمانہ بھی لگے گا ارثات جرمانے سے بھی دنڈنیے ہوگا ایسا جرمانہ جو ہے وہ پیڈتا کے چکسیے خرچوں کو پورا کرنے اور اس پیڈتا کے پنرواز کرنے کے لیے جو بھی نیوچیت ہوگا اور جو بھی یکتی یکت ہوگا اس کے آدھار پر وہ نیالے تے کرے گا اور دوستو جو جرمانہ تے کیا گیا ہے وہ سیدھا پیڈتا کو ہی سندت کیا جائے گا پیڈتا کو ہی پردان کیا جائے گا اس پرکار کے پراؤدان ہماری آئی پی سی کی دھارہ تین سو چھہتر گھے کے ادھین کیے گئے ہیں دوستو ہم لوگ بات کریں گے دھارہ تین سو چھہتر گھے کے یہ جو دھارہ ہے دوستو وہ سولے ورسے کم آئیو کی استری کے ساتھ ساموک بلاسنگ کے لیے ہمیں پردان کی گئی ہے کہ اس پرکار کا کرتے ایسی استری کے ساتھ ہوتا ہے جس کی آئیو جو ہے وہ سولے ورسیں کم ہے دوستو تین سو چھہتر گھے جو ہے وہ ساموک بلاسنگ کو لے کر کے اور تین سو چھہتر جو گھے کے ہے وہ سولے ورسے کم آئیو کی استری کے ساتھ اگر ساموک بلاسنگ ہوتا ہے اس کے سندر میں ایسی عوضی کے کاراواز اس کے لیے جو دنڈ کا براہدان دوستوں وہ آجیون کاراواز تک ہو سکتا ہے اور ساتھ میں جرمانے سے بھی دنڈت کیا جائے گا ایسا جرمانہ پیڈتا کے چکسی کھرچوں کو پورا کرنے اور اس کے پنرواز کے لیے جتنا نیائیوچیت ہوگا جتنا یکتی یکت ہوگا اس سے سیں عدی روپت کیا جائے گا اور جرمانہ جو ہے وہ پیڈتا کو ہی پردت کیا جائے گا اسے ہی پردان کیا جائے گا دوستوں اگلی دارہ ہماری ہے تین سو چھہتر گھے کے تین سو چھہتر گھے کے جو دوستوں وہ بارہ ورسے کم آئیوکی ستریوں کے لیے ہے کہ اگر بارہ ورسے کم آئیوکی ستری کے ساتھ ساموہک بلاسنگ کیا جاتا ہے تو اس کے لیے جو دنڈ کا پراہدان ہے وہ آجیون کاراواز تک ہو سکے گا آجیون کاراواز اور دوستوں اس میں مرتیو دنڈ تک کا پراہدان کیا گیا نربیہ ایکٹ آنے کے بعد میں دوستوں یہاں پر دہان دینے والی بات ہے جو نربیہ کیس یہاں پر ہوا تھا اس ایکٹ کے بعد میں یہاں پر مرتیو دنڈ تک کا پراہدان کیا گیا ہے اور جرمانے سے بھی دنڈنیے ہوگا دوستوں جرمانہ جو ہے اس پیڈتا کے چکسیے کھرچوں کو پورا کرنے کے لیے کافی ہو اس پرکار سے تیہ کیا جائے گا اور ساتھ میں نیچت اور یکتی یکتے ہوگا اور جرمانہ جو ہے اس پیڈت اسٹری کو ہی پردان کیا جائے گا دوستوں ہماری اگلی دھارہ ہے دھارہ 376 انہ جو کوئی دھارہ 376 کے یا دھارہ 376 گھے کے ادھین کسی اپراد کے لیے پور میں دنڈت کیا گیا ہے دوستوں یہاں پر سیدھا سیدھا مطلب یہ ہے کہ کوئی ویکتی اگر پہلے بھی 376 کے ادھین 376 کے ادھین یا دھارہ 376 گھے کے ادھین پہلے دنڈت کیا جا چکا ہے اس کو سجا مل چکی ہے اس پرکار کا اپراد اس نے کیا ہے اگر انہی دھارہوں کے اندر واپس وہ انہی کسی دھارہ کے اندر واپس اسی اپراد کو دور آتا ہے یا ایسا ہی اپراد اس کے دوارہ دوبارہ سے کیا جاتا ہے تو دوستوں تب اس کو آجیون کاراواز یا پھر مرتیو دنڈ سے دنڈت کیا جائے گا تو دوستوں اس پرکار سے دھارہ 376 انہیں ان لوگوں کے لیے ہے جو 376, 376 کے یا 376 گھے کے ادھین ایک بار اپراد کر چکے ہیں اور اسی پرکار انہی دھارہوں میں دوبارہ سے اگر اسی پرکار کا اپراد کیا جاتا ہے تو ایسے وقتیوں کو آجیون کاراواز یا پھر مرتیو دنڈ سے دنڈت کیا جائے گا دوستوں آگے چلتے ہیں ہم لوگ دھارہ 377 اے پرکارتک مہتھون دوستوں یہ بہت ہی مہتپون ہے اب اس کو لے کر کے سپریم کورٹ کے میں ایک ہمارا ایک کیس بھی آیا تھا ہم اس کی بھی چرچہ کریں گے اے پرکارتک مہتھون سے تاتپری ہے دوستوں سیدھا سیدھا پرکارتی پرکارتی اپراد کہلاتا ہے کسی پورس کسی پورس استری یا جیو جنتوں کے ساتھ پرکارتی کی ویوستہ کے ویرود کیا جانے والا اندری بھوگ دوستوں جو ویوستہ ہیں پرکارتی دوارہ پردت ہے اگر ان ویوستہوں کی ورود جا کر کے کسی پروس یا کسی استری یا کسی جیو جنتوں کے ساتھ سمبھوگ کیا جاتا ہے اس پرکار کا اندری بھوگ کیا جاتا ہے تو وہ اے پرکرتی کی مہتھون کہلائے گا یا پرکرتی کی ورود اپراد کہلائے گا اس میں ہم سامل کر سکتے ہیں گدا مہتھون اس میں سامل کر سکتے ہیں ہم لوگ مک مہتھون یہ سب ہی پرکرتی کی ویوستہ کے ورود کیے گئے اندری سمبھوگ ہے تو دوستوں دھارہ تین سو ستتر جو ہے وہ اے پرکرتی کی مہتھون کو لے کر کے ہے تو دوستوں اس کیس کے اندر نوٹیز سنگھ جہر کیس کے اندر سپریم کورٹ نے اس پسکا کہ سربوچ نیالہ کے انصار دو ویسک ویقتیوں کے بیچ میں اگر سویچک لینگک سمبھوگ بنایا جاتا ہے لینگک سمبھوگ کیا جاتا ہے تو یہ پرکرتی کی ویوستہ کے ورود نہیں ہے دوستوں یہ سوچنے والی بات یہ ہے کہ دو ویسک ویقتی ارطات مہلا مہلا ہو سکتی ہے پروس پروس ہو سکتا ہے ان کے بیچ میں اپنی اچھا کے ساتھ میں اگر لینگک سمبھوگ کیا جاتا ہے تو یہ پرکرتی کی ویوستہ کے ورود نہیں مانا سوپریم کورٹ نے نوٹیز سنگھ جہر بنام یونین اوف انڈیا کیس کے اندر اور دوسری بات یہ کہی گئی کہ یہ لوگ ویوستہ پبلک اوڈر نیتکتہ اور سشتتہ کو چھتی پہنچانے والا بھی نہیں ہے اور دوستو سب سے بڑی بات سوپریم کورٹ نے اس کیس کے اندر جو کہی وہ سیدھا سیدھا یہ کہا کہ بھارتی سمیدان کے آرٹیکل چودہ پندرہ انیس اور اکیس کا اولنگان کرتی ہے دوستو میں تھوڑی سی چرچہ یہاں پر آرٹیکل چودہ کی کرنا چاہتا ہوں آرٹیکل چودہ جو ہے وہ ہمیں سامانتا کا عدی کار دیتا ہے ارثات قانون کے سمکھ سے ہم سبھی سمان ہے ویدی کے سمکھ سامانتا کی بات کرتا ہے اور آرٹیکل پندرہ جو ہے وہ کسی بھی پرکار کے لینگک بہدبھاؤ نہیں کرنے کی بات کرتا ہے کہ لنک کے آدھار پر ویکٹیوں کے بیچ میں ناغریکوں کے بیچ میں کسی بھی پرکار کا بہدبھاؤ نہیں کیا جائے گا آرٹیکل انیس جو ہے وہ ابھی ویکٹی کی آجادی دیتا ہے ہمیں اپنے ویچاروں کو اپنی بھاؤناوں کو پرکٹ کرنے کا پورا پورا عدی کار ہے اگر پوروس پوروس کے ساتھ اپنی بھاؤنا ہی پرکٹ کرتا ہے تو اس کو لوگ ویبستہ کے ورود نہیں مانا جائے گا اور آرٹیکل اکیس دوستوں جیون جینے کا عدی کار ہے اپنی اچھاؤں کی پورتی کے لیے اس پرکار کے کرتے یہ دکھیے جاتے ہیں تو یہ آرٹیکل اکیس کے آدھار پر اچیت مانا جائے گا تو سپریم کورٹ نے اس کیس کے اندر جو ہے سملنگک شمندوں کو ویدے مانا ہے اچیت مانا ہے اور یہاں پر حوالہ جو کورٹ کے دوارہ دیا گیا وہ آرٹیکل چودہ پندرہ انیس اور اکیس کے اُلنگان کا دیا گیا ہے لیکن دوستوں اگر دو ویکتی ویسک نہیں ہے ارثات وہ اے ویسک ہے اور جو لینگک سمبھوک کیا گیا ہے وہ ان کی سویچہ سے نہیں کیا گیا ہے اگر اے سویچک کیا گیا ہے اور یدی لینگک سمبھوک دوستوں جیو جنتو کے ساتھ کیا گیا ہے تو اس پرکار کا لینگک سمبھوک ہے جو پوروے ورطی اپراد ہی مانا جائے گا تو دوستوں یہاں دیان دینے والی بات یہ ہے کہ نوٹیز سنگھ جوہر کیس کے اندر 2018 میں سپریم کورٹ نے سملنگک سمبھوک کو اپراد کی سرینی سے بہار کر دیا ہے دوستوں ہم لوگ بات کریں گے دہارہ 493 کی دوستوں دہارہ 493 کے انترگت کسی استری کے ساتھ ویدی پونڈ ویوا نہیں ہوا ہو ارثات کسی پرس کا کسی استری کے ساتھ کانونی روپ سے ویدی کے ساتھ ویوا نہیں ہوا ہے لیکن اس پرس کے دوارہ اس استری کو یہ ویسواس دلایا جاتا ہے کہ اپنا ویوا ویدی پونڈ ہوا ہے اس پرکار کا ویسواس پرس دلواتا ہے اس استری کو اس پرکار کی ویسواس میں رہتی ہے اور اس کے بعد تسپسچات اس کے ساتھ سہواز کیا جاتا ہے تو اس پرکار کا جو اپراد دوستوں وہ دہارہ 493 کے انترگت دنڈنی ہوگا اور اس میں دس ورث تک کے کاراواز کا پراؤدان یہاں پر کیا گیا ہے دوستوں آگے ہم بات کرتے ہیں دھارہ 493 دوستوں کسی ویقتی دوارہ اپنے جیون کا پہلا ویوا چھپا کر اپنے جیون کے پہلے ویوا کو پرکٹ کیے بھی نہ اگر ویقتی اپنے جیون کے پہلے ویوا کو پرکٹ نہیں کرتا ہے اور چھپا کر کے دوسرا ویوا کرتا ہے تو یہ اپراد مانا گیا ہے اور اس کے لیے دھارہ 495 کے دین دس ورث تک کے کاراواز سے دنڈت کرنے کا پراؤدان یہاں پر کیا گیا ہے دوستوں دھارہ 477 یہ بھی مہتبون ہے یہ جار کرم کو لے کر کے ہے کسی ویوایت استری کے ساتھ اس کی پتی کی سہمتی کے بنا کیا گیا لینگک سمبوگ جار کرم یا جارتا کہلاتا ہے کوئی ویوایت میلہ استری ہے اور اس کی پتی کی سہمتی نہیں ہے اور سہمتی کے بنا یا اس کے ساتھ کسی بھی پرکار کا لینگک سمبوگ کیا جاتا ہے تو دوستوں یہ جارتا کہلاتا ہے یہ جار کرم کہلاتا ہے اس کو لے کر کے بھی ابھی ایک کیس 2018 کے اندر آیا ہے دوستوں جوسف سائن بنا یونین آف انڈیا واد 2018 دوستوں اس کیس میں سپریم کورٹ نے کہا کہ دھارہ 477 میں اے سمیدانک ہے دوستوں سپریم کورٹ نے اس دھارہ کو اے سمیدانک گوشت کر دیا اور یہ کہا کہ ویوہیتر سممند سمیدانک ہیں ارثات ویوہیت مہلا اپنے پتی کی سہمتی کے بنا بھی اپنے پتی کی اترکت کسی انے پروس کے ساتھ اگر لینگک سمبوگ اپنی اچھا کے ساتھ کرتی ہے تو یہ اپراد نہیں مانا جائے گا ارثات ویوہیتر سممندوں کو جو ہے اپراد کی سرینی سے دوستوں بہار کر دیا گیا ہے سربوچ نیالا نے اسے جو ہے آرٹیکل چودہ ہے اور اکیس کے ویپریت مانا ہے ویپریت مانا ہے دوستوں تو یہاں پر یہ دھیان دینے والی بات ہے کہ دھارہ چار سو ستیانمہ کو بھی سپریم کورٹ نے دو جار اٹھارہ کے اندر جو سف سائن بنا پی یونین اوف انڈیا کیس کے اندر ایسے میدانی گوشت کر دیا ہے ویوہیتر سمندوں کو لے کر یہ دھارہ ہماری آئی پی سی کے اندر پردان کی گئی تھی اب دوستو بات کریں گے آگے ہم لوگ دھارہ چار سو اٹھان میں کہہ کے بارے میں دھارہ چار سو اٹھان میں کہہ جو ہے وہ اس طریقے ساتھ نردیتا اور کرورتا سے اس کو سرکشن پردان کرتی ہے دوستو بھارتی سماج میں دہج کی مانگ کو لے کر دن با دن گٹنائیں بڑھتی جاری اس پرکار کے اپراد زیادہ ہوتے جارے ہیں انہی اپرادوں کو کم کرنے کے لیے انہی اپرادوں کو سماجد کرنے کے لیے دھارہ چار سو اٹھان میں کہہ کا پرادان کیا گیا ہے دہج کی مانگ کو لے کر پتنی کے ساتھ نردیتا اردات کرورتا کی گٹھائیں دن پر دن بڑھتی جاری ہے اور انہی پر انکس لگانا اس سے دھارہ کا ادھس ہے جو کوئی کس اسطری کا پتی یا پتی کا ناتے دار دوستو یہاں پر دونوں باتیں ہیں سم پتی یا پتی کا کوئی ناتے دار ناتے دار کے اندر اس کے نکٹ سمندی سامل ہیں اس کے پریوارزن سامل ہیں ہوتے ہوئے ایسی اسطری کے پرتی کرورتا کرے گا وہے تین ورس تک کے کاراواز سے دنڈت کیا جائے گا اور ساتھ میں جرمانے سے بھی دنڈت کیا جائے گا دوستو یہاں پر دیکھنے والی بات یہ ہے کہ پتی کے ساتھ میں اس کے ناتے داروں کو بھی ان کے رشتے داروں کو بھی دنڈت کیا جا سکتا ہے دوستو ایک کیس ابھی آئے سیڈلنگ بنام اسٹیٹ واد دو جار اٹھارا اس میں کہا گیا ہے کہ پتی کے کسی اندھے اسطری کے ساتھ عوید سامن سے پتنی شبد ہوتی ہے اور شبد ہو کر کے آت متیا کر لیتی ہے تو اس پرکار کے کیس کو بھی اس پرکار کے واد کو بھی سروچ نیالنے دارہ چار سو اٹھان میں کے کے انترگت نردیتا مانا ہے اور یہ اپراد کی سرینی میں مانا گیا ہے دوستو ہم لوگ ایک اور کیس پر بات کرتے ہیں وی وی انویکر بنام اسٹیٹ اوپ کرناٹک واد اس میں کہا گیا کہ دہج کی مانگ کو لے کر پتنی کو مانسک یاتنہ دینے تدہ اس کے ساتھ مار پیٹ کرنے کو بھی نردیتا مانا گیا ہے یدی دہج کی مانگ کو لے کر کے پتنی کو مانسک یاتنہ ہی دی جاتی ہے یا اس کے ساتھ مار پیٹ کی جاتی ہے تو یہ بھی چار سو اٹھان میں کیا کیا دین نردیتا اور کروڑ تاک اس رینے میں سامل ہوگا دوستو ہم لوگ بات کرتے ہیں دھارہ پانسو نو دھارہ پانسو نو جو ہے وہ اسٹری کی لجہ بھنگ کا انعادر کرنے سے سمندیت ہے اور کسی بھی اسٹری کی لجہ کا انعادر کرنے کا تاتپری یہاں پر بتایا گیا ہے کہ کسی بھی اسٹری کی لجہ کا انعادر کرنے کے آسے سے کوئی شبد کہنا کوئی کسی بھی پرکار کی بھانی کارید کرنا کوئی ایسی دھونی کارید کی جائے جس سے اسٹری کی لجہ کا انعادر ہوتا ہو یا کوئی اس پرکار سے انگ کا وکشیپ کیا جائے اپنے انگوں کو اس پرکار سے وکشیپ کیا جائے کہ اسٹری کی لجہ کا انعادر پرتیت ہوتا ہو کسی وسطو کا پردرسن کرنا کسی ایسی وسطو کا پردرسن اگر اس پرکار سے کیا جاتا ہے جس سے اسٹری کی لجہ کا انعادر ہوتا ہے اسٹری کی ایک آنتتا کا اتکرمن کرنا دوستو اگر اسٹری کی ایک آنتتا اس کی پرائیویسی کا اتکرمن کیا گیا ہے تو یہ دارہ پانسو نو کے دن دنڈنی اپراد مانا گیا ہے کسی لڑکی کا پیچھا کرنا دوستوں یہاں پر سیدھا سیدھا بھی پریت ہے کسی لڑکی کا پیچھا کرنا اس کی طرف ہنستے ہوئے یا دانت دکھاتے ہوئے تاکنا اور گاڑی میں کھڑے ہو کر اسے پکارنا یہ اس پرکار کی گٹنائیں بھی دارہ پانسو نو کے دن دنڈنی اپراد مانی گئی ہے دوستوں آگے ہم ایک کیس پر چرچہ کرتے ہیں یونین آف انڈیا بنام سی ڈی آر رویندر وی دیسائی واد دو جار اٹھا رہا اس معاملے میں سپریم کورٹ نے کہا کہ استریوں سے ٹیلی فون پر اسلیل باتیں کرنا دوستوں اگر استریوں کے ساتھ میں ٹیلی فون پر بھی اسلیل باتیں کی جاتی ہے یا اسلیل کول کی جاتی ہے تو یہ بھی دارہ پانسو نو کے دن دنڈنی اپراد کی سرینی میں آئے گا تو دوستوں ہم اب چرچہ کرتے ہیں اتنا پارٹ ہم نے پڑا کچھ دارہوں کے بارے میں آج ہم نے چرچہ کی اب ہم ان دارہوں کو لے کر کے ہماری پرکشا کے اندر کس کس پرکار سے سنبھائید پرشن ہو سکتے ہیں ہم ان پر چرچہ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے سامنے ہمارا پہلا ہی پرشن ہے پہلا پرشن ہمارے سامنے ہے استری کی لجہ بھنگ نہیں ہے اردھات یہاں پر کوئی ایک اپسن ایسا ہے جو استری کی لجہ بھنگ نہیں مانا جاتا ہے دوستوں استری کے کپڑے ہٹا دینا اس کو لجہ بھنگ مانا گیا ہے استری کے استن دبانا یہ بھی لجہ بھنگ مانا گیا ہے ماتر پیٹ ادھر پر ہاتھ رکھنا دوستوں ایک کیس آیا تھا ایس پی گپتہ بنام اسٹیٹ واد ایس پی گپتہ بنام اسٹیٹ واد نائنٹین ایٹی ٹو کے اندر یہ کہا گیا کہ کسی استری کے پیٹ پر ادھر پر ہاتھ رکھنا اس کا لجہ بھنگ نہیں ہے اور لنگک سمبھوگ کے آسے سے استری کو پکڑ کر کھینچنا اگر لنگک سمبھوگ کرنے کے آسے سے استری کو پکڑ کر کے کھینچا جاتا ہے تو یہ لجہ بھنگ مانا جاتا ہے اس لئے اس کا انصر ہمارا ہو جائے گا ماتر پیٹ یا ادھر پر ہاتھ رکھنا دوستوں اگلا پرشن ہمارے سامنے ہے دارہ 366 کے انترگت اپراد کے گھٹن کے لئے کیا آوسک نہیں ہے دوستوں دھوکہ بل پریوگ یاچنا اتوانونے اور ویوس کرنا دوستوں اس کا جواب ہے دھوکہ دارہ 366 کے انترگت اگر اپراد کا گھٹن کیا جاتا ہے تو اس کے لئے آوسک نہیں ہے کہ دھوکہ دیا گیا ہو بلکہ جو تینوں باتیں ہیں کہ بل پریوگ کیا گیا ہو آوسک ہے یاچنا اتوانونے کیا گیا ہو یہ بھی آوسک ہے اور ویوست کرنا بھی اس کے لیے آوستق ہے اگلا پرشن ہمارے سامنے ہے بلات سنگ کی پریباسہ دی گئی ہے بھارتی دنڈ سہن تا اٹھارہ سو ساٹھ کی کونسی دارہ میں دی گئی ہے دوستو ابھی ہم نے چرچہ کی تھی بلات سنگ کی جو ڈیفنیشن ہے وہ دارہ تین سو پچھتر میں ہے دارہ تین سو چھتر کے اندر جو ہے وہ بلات سنگ کے لیے دنڈ کا پراؤدھان ہے اور جبکہ پریباسہ جو ہے وہ دارہ تین سو پچھتر میں دی گئی ہے دوستو اگلا پرشن ہمارا جو ہے کہ گربپات گربپات اس اسطری کے جیون کو بچانے کے پریوجن سے صدوہانہ پوروک داریت نہیں کیا جائے تب دنڈ کا پراؤدھان کیا گیا ہے دوستو اس میں دو چیزیں ہیں اگر گربپات کس اسطری کے جیون کو بچانے کے ادیسے سے کیا جاتا ہے تو اس کو دنڈ اس کو اپراد کسی امامے نہیں مانا گیا لیکن یہاں پر پرشنیہ ہے کہ کسی اسطری کے جیون کے بچانے کے ادیسے سے صدوہانہ پوروک نہیں کیا گیا ہے تب دنڈ کا پراؤدھان جو ہے ہماری دارہ تین سو بارہ میں کیا گیا ہے تو دوستو اس کا جواب ہوگا دارہ تین سو بارہ اگلا پرشن دوستو بلاسنگ کے لیے سمتی ارتحین ہے دوستو اگر بلاسنگ کیا جاتا ہے اور وہ سمتی کے ساتھ کیا جاتا ہے تو اس سمتی کا کوئی مطلب سے نہیں رہ جائے گا یدی اس اسطری کی آئیو اٹھارہ ورس سے کم ہے اگر اٹھارہ ورس سے کم آئیو کی اسطری کے ساتھ بلاسنگ کیا جاتا ہے چاہے وہ اس کی سمتی کے ساتھ ہی کیا گیا ہو تو بھی وہ بلاسنگ مانا جائے گا اس سمتی کا کوئی ارتحین نہیں رہ جاتا ہے تو اگلا پرشن ہمارے سامنے ہے بلاسنگ کے لیے مرتیو دنڈ کا پراؤدھان ہے یدی بلاسنگ کی سکار اسطری کی آئیو جو ہے اگر وہ بارہ ورس سے کم ہے ابھی ہم نے چرچہ کی دی اگر بلاسنگ کی سکار اسطری جو ہے اس کی آئیو بارہ ورس سے کم ہے تو اس کے لیے مرتیو دنڈ کا پراؤدھان دوستوں کیا گیا ہے اگلا پرشن ہمارے سامنے ہے بلاسنگ کا اچھا بچاو ہے دوستوں بلاسنگ کا ایک بچاو ڈیفنس مانا جاتا ہے کہ اگر اس اسطری کی سمتی کے ساتھ اگر بلاسنگ کیا گیا تو یہ نشت روپ سے اس کی بچاو کا ایک آدھار بن سکتا ہے ماتر اندری پرویشن کو بلاسنگ مانا جائے گا ویرے پان نہیں ہونا بھی اس کا کوئی بچاو کا آدھار نہیں ہے یونی ویدین نہیں ہونا بھی بچاو کا کوئی اپائے نہیں ہے لیکن اگر سمتی کے ساتھ میں بلاسنگ ہوا ہے تو نشت روپ سے اس بیپتی کے بچاو کا اپائے کہا جائے گا دوستوں اگلا پرشن ہمارے سامنے ہے بلاسنگ کے لئے سمتی کا مہتو تب ہی ہے جب وہ ہے دیکھیں دوستوں بلاسنگ کر کیا گیا ہے اور اگر اس میں سمتی ہے تو اس سمتی کا مہتو تب ہے جب وہ سمتی آنیچھکو سمتی سوہچھک ہے سمتی وکرت چیت عوستہ میں دی گئی ہے سمتی بھے یا دباؤ کے انترگر دی گئی ہے ابھی ہم نے پڑھا تھا سمتی کا کوئی مہتو نہیں ہے اگر سمتی بھے میں ڈال کر دی گئی ہے دباؤ میں ڈال کر دی گئی ہے یا وکرت چیت عوستہ کوئی پدار پلا کر کے یا سنگا کر کے اس اس طرح کی سمتی پرابت کی گئی ہے یا اس کی اچھا کے بینا ارثات اچھا کے ورد اس کی سمتی اگر پرابت کی گئی ہے تو ایسے استطی میں سمتی کا کوئی مہتو نہیں رہ جاتا سمتی کا مہتو تب ہی ہے جب وہ سوہچھک ہو ارثات سوہچھک سمتی کوئی سمتی مانا جائے گا تو اس کا جواب ہو جائے گا سویچھک دوستو اگلا پرسن ہے دنڈ ویدی سنسودن ادینیم 2018 دوارہ کونسی نئی دھارہیں انتہ اسطابیت کی گئی ہے دوستو ابھی 2018 کے اندر دنڈ ویدی کے اندر سنسودن کیا گیا اور سنسودن کی دوارہ ہم نے دھارہ 306 کھے کھے کو جڑا گیا ہے دھارہ 306 گھے کھے کو جڑا گیا ہے دھارہ 306 گھے کھے کو جڑا گیا ہے ارثات یہ سبھی دھارہیں دنڈ ویدی سنسودن ادینیم 2018 کی دوارہ جوڑی گئی ہے اس کا جواب ہو جائے گا اپریوکت سبھی تو دوستو اس کا جواب جو آپ کے سامنے ہے دی اگلا پرسن ہماری سامنے ہے کسی ویقتی دوارہ اپنے جیون کا پہلا ویوا بینا پرکٹ کیے پہلے ویوا اس پر اس نے کیا ہے اور اس کو پرکٹ نہیں کیا اس نے اس کو چھپا کر کے اگر دوسرا ویوا کرتا ہے تو ایسی استطیق میں اس کے سمندی دھارہ جو ہے وہ کونسی ہے دھارہ اس سے سمندی دھارہ دوستو ہیں چار سو پنچانوے چار سو پچانوے یہ کہتی ہے کہ کسی ویقتی کے دوارہ کسی برس کے دوارہ اپنے جیون کا پہلا ویوا چھپا کر کے اس کو پرکٹ کیے بنا کسی استری کے ساتھ دوسرا ویوا کیا جاتا ہے تو یہ دنڈنی اپراد ہوگا اگلا ہمارا پرشن ہے پرکٹی کے برد اپراد کے بارے میں پڑی تھی جو کی پرکٹی کے برد اپرادوں کے بارے میں ہے تو دھارہ 377 جو ہے وہ پرکٹی برد اپراد کے سمند میں ہے اگلا پرشن ہمارا ہے پرکٹی برد اپراد ہے یہاں پر چار اپسن آپ کے سامنے ہیں کہ کس پرکار کے اپراد کو ہم لوگ پرکٹی کے برد مانیں گے دوستو گودہ میتھون جو ہے وہ پرکٹی کے برد ہے اور مکھ میتھون جو ہے وہ بھی پرکٹی کے برد اپراد ہے اور جیو جنتو کے ساتھ کیا گیا میتھون بھی پرکٹی کے برد اپراد ہے اس لئے اس کا آنسر جو ہے وہ ہوگا اپریوکت سب ہی یعنی کہ یہ تینوں ہی جو کرتے ہیں وہ پرکٹی کے برد اپراد ہیں دوستو اگلا پرشن پرکٹی کے برد اپراد کے لئے دنڈ کا پراؤدان ہے دوستو پرکٹی کے برد جو اپراد کارید کیے گئے ہیں اس کے لئے جو دنڈ کا پراؤدان ہے وہ دس ورث تک کی عوضی کا کاراواز دس ورث تک کی عوضی کے کاراواز کا پراؤدان کیا گیا ہے اگلا پرشن ہمارے سامنے ہے سوریس کمار کوشل بنام ناج فاؤنڈیسن جو ہے یہ معاملہ جو ہے دو جار چودے کا تھا اسے معاملے کے اندر سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ جو ہماری دھارہ تین سو ستتر ہے دوستو آئی پی سی کی جو آئی پی سی کی دھارہ تین سو ستتر ہے اس کو جو ہے سپریم کورٹ نے اس میں سمیدھانک مانا تھا جو کی سم لینگک شمندوں کو لے کر کے ہے دھارہ تین سو ستتر جو ہے وہ سم لینگک شمندوں کو لے کر کے ہے اور یہ کہا گیا تھا کہ سم لینگک شمند جو ہے وہ ہمارے جو دھارہ تین سو ستتر ہے اس کے وپریت نہیں ہے سم لینگک شمند بنانے کے آدھار پر وقتی کو دنڈت کیا جائے گا دوستو لیکن اس کے بعد ابھی حالی کے اندر ایک نیا کیسے آیا ہے نوطیج سنگھ جوہر بنا یونین آف انڈیا یہ جو کیس تھا دوستو اس میں سپریم کورٹ نے دھارہ تین سو ستتر کو اے سمیدھانک گھوشت کر دیا جس کی چرچہ ابھی ہم لوگوں نے کی کہ کسی بھی پرکار سے اس پرکار کے سم مند جو ہیں وہ سمیدھانک ہیں ارثات یا اے سمیدھانک اس کو گھوشت کر دیا گیا ہے دوستو اگلا پرشنہ ہمارے سامنے ہے جوسف سائن بنام یونین آف انڈیا اے آئی آر دوزار اٹھارہ کے معاملے میں دھارہ چار سو ستیانوے کو کیا گھوشت کیا گیا ہے آپ کو پتا ہے ابھی ہم نے اس کے بات کی چرچہ کی ہے کہ دھارہ چار سو ستیانوے کو اے سمیدھانک گھوشت کر دیا ہے اس کو سمیدھان کے بھی بلپریت مانا گیا ہے دوستو اگلا پرشنہ ہے اس طریقے ساتھ کرورتا کے بارے میں پراؤدھان کیا گیا ہے بارتیہ دنڈ سائنطہ کی دھارہ اٹھار سو ساٹھ کی کس دھارہ میں اس پرکار کے پراؤدھان کیے گئے ہیں دوستو کرورتا کو لے کر کے جو دھارہ چار سو اٹھانوے کہہ ہے دھارہ چار سو اٹھانوے کہہ کرورتا یا اس طریقے پرتی نردیتا کے بارے میں دنڈ کا پراؤدھان کرتی ہے دوستو اگلا پرشنہ ہمارے سامنے ہے اس طریقے ساتھ کرورتا کے لیے دوسی ہو سکتا ہے دوستو سیدھا اس کا پرشنہ ہے کہ اس طریقے ساتھ اگر کرورتا کی جاتی ہے تو اس کے لیے دوسی کون ہو سکتا ہے اس اس طریقہ پتی نشت روپ سے پتی جو ہے وہ دوسی ہو سکتا ہے اس اس طریقے پتی کے ناتے دار اس اس طریقے پتی کے ناتے دار بھی نشت روپ سے دوسی ہو سکتے ہیں پتی ایوہم ناتے دار دونوں یا ان میں سے کوئی نہیں تو دوستوں پتی اور ناتدار دونوں کو اس میں دوسی مانا جائے گا تو اس پرکار سے ہمارا جو سی آنسر ہے وہ صحیح ہو جائے گا اگلا پرسن دوستوں ہمارے سامنے ہے کرورتہ ہو سکتی ہے دوستوں کرورتہ جو ہے وہ ساری رکھ بھی ہو سکتی ہے وہ مانسک بھی ہو سکتی ہے حتی ہے ہمارا جو جواب ہے وہ ہو جائے گا ساری رکھ اتوا مانسک دونوں پرکار سے کرورتہ کی جا سکتی ہے اگلا پرسن دوستوں اس طریقی لجہ کا انعادر کرنا اپراد ہے بھارتی دنڈ سہینتہ کی کون سی دھارہ کے اندر اس پرکار کا اپراد مانا گیا ہے دوستو دھارہ 509 جو ہے وہ اس طریقی لجہ کا انعادر کرنے کو لے کر کے بھارتی دنڈ سہینتہ 1860 میں لکھی گئی ہے تو سیدھا سا جواب ہے دھارہ 509 دوستو اگلا پرشن ہمارا ہے دہیج مرتیو کے بارے میں پراؤدان کیا گیا ہے بھارتی دنڈ سہینتہ 1860 کی کس دھارہ میں دہیج مرتیو کو لے کر کے پراؤدان کیا گیا ہے دوستو ہماری دہیج مرتیو کو لے کر کے IPC میں جو دھارہ ہے وہ ہے 304 کھے 304 کھے کے اندر دہیج مرتیو کے لے کر کے دنڈ کے پراؤدان کیے گئے ہیں تو دوستو ہمارا اگلا پرشن ہمارے سامنے ہے دہیج مرتیو کے اپراد کے گھٹن کے لیے آوستق ہے یعنی کونسی باتیں ان میں سے ایسی ہے جو دہیج مرتیو کے لیے اپراد کا جب گھٹن نیالے کے دوارہ کیا جاتا ہے اپرادی مانا کسی وقتی کو جائے گا تو اس کے لئے کیا کیا چیزیں دہیج کی مانگ بلکل صحیح ہے دہیج کی مانگ جروری ہے اپراد کے گھٹن کے لئے دہیج کی مانگ کو لے کر کے یادنائے دیا جانا بلکل صحیح ہے اگر دہیج کی ڈیمانڈ کو لے کر کے مانگ کو لے کر کے یادنائے دی جاتی کرورتہ مبیوار کیا جاتا ہے اور مرتو سے ٹھیک پور کرورتہ پون آچرن کرنا اس کا مطلب ہے دوستوں یہ جو تینوں ہی چیزیں ہیں وہ تینوں ہی صحیح ہے اس لئے ہمارا جواب جو ہے وہ ہو جائے گا اوپریوکٹ سب ہی تو دوستوں اگلا پرشن ہم لیتے ہیں سامانے پرشتیتیوں سے انیتھا مرتو کی دسا میں دہیج مرتو کی اپراد کا گھٹن ہوتا ہے دیکھیں دوستوں مرتو ہوئی ہے لیکن جو مرتو ہے وہ سامانے پرشتیتیوں میں نہیں ہے سامانے پرشتیتیوں سے اتر پرشتیتیوں میں اگر مرتو ہوتی ہے تو اس پرکار کی جو مرتو ہے وہ ویوہہ کے کتنے ورس کے بیتر اس پرکار کی مرتو کو ہم اپراد مانیں گے تو دوستوں اس کا آنسر ہوگا اگر ویوہہ کے بعد سات ورس کی جو عوضی ہے اس کے بیتر اس پرکار کی مرتو اگر ہو جاتی ہے سامانے پرشتیتیوں سے الگ پرشتیتیوں سے سامانے پرشتیتیوں سے بن پرشتیتیوں سے اگر ویوائت اس طرح کی مرتو ہو جاتی ہے تو یہ ہے جو ہے وہ سامان پرستیتیاں نہیں مانی جائے گی اور یہ اپراد کس رینے میں آئے گا دوستوں اگلا ہمارا پرشن ہے دہیج مرتیو کے لیے دو سی ٹیرائیہ جا سکتا ہے دہیج مرتیو کے لیے دو سی ٹیرائیہ جا سکتا ہے کس کو دو سی ٹیرائیں گے دوستوں پتی کو نشت روپ سے دو سی ٹیرائیہ جا سکتا ہے پتی کے ناتیداروں کو نشت روپ سے پتی کے نکٹ سمندیوں کو بھی اس کے لیے دوستی تہرائی جا سکتا ہے پتی ایوہم ناتیدار دونوں کو تو دوستوں ہمارا جو آنسر ہے وہ یہی صحیح ہو جائے گا پتی اور اس کے ناتیدار دونوں کو ہی دہج مرتیو کے لیے دوستی تہرائی جا سکتا ہے اگلا پرسن ہمارے سامنے ہے مرتیو سے ٹھیک پورو دوستوں یہاں پر یہ پرکٹ نہیں کیا گیا ہے دھارہ کے اندر یہ لکھاوان نہیں ہے کہ جو مرتیو کے ٹھیک پورو کا مطلب ایک ورس کے بیتر مانا جائے گا یا چھے ماہ کے بیتر مانا جائے گا یا تین ماہ کے بیتر مانا جائے گا اس کا مطلب ہے مرتیو اور نردیتہ کے بیچ میں اگر تارتم میں آپس میں ثابت ہوتا ہے تو اس کو مانا جائے گا مرتیو سے ٹھیک پورو کی سب دعولی میں بھی پرکٹ ہوگا دوستوں اگلا پرسن ہمارا ہے دہیج مرتیو میں مرتکہ کی مرتیو ہوتی ہے داہہ سے یعنی جلا کر ساری چھتی کاریت کر سامانے پرستیتیوں سے انیتا مرتیو جب سامانے پرستیتیوں سے انیتا پرستیتیوں میں کاریت ہوتی ہے تو یہ دوستوں یہ سبھی صحیح ہیں اس کا مطلب ہمارا آنسر جو ہے وہ ڈی ہو جائے گا اپریوکت سبھی صحیح ہیں دا کر بھی اس کی مرتیو کاریت کی جا سکتی ہے ساری چھتی پہنچا کر بھی مرتیو کاریت کی جا سکتی ہے ایسی کوئی بھی مرتیو جو سامانے پرستیتیوں سے الگ پرستیتیوں میں ہوئی ہے وہ سبھی دہیج مرتیو کہلائے گی دوستوں اگلا پرسن ہے دہیج مرتیو کیلئے دنڈ کا پراؤدہن ہے نیونتم پانچ ورس کی عوضی کا کاراواز ایم ادکتم دس ورس تک کی عوضی کا کاراواز نیونتم پانچ ورس کی عوضی کا کاراواز ایم ادکتم دس ورس تک کی عوضی کا کاراواز یا پھر آجیون کاراواز تو دوستوں اس کا جواب ہے نیونتم جو ہے وہ سات ورس کے عوضی کا کاراواز اور ادکتم جو ہے وہ آجیون کاراواز تک ہو سکتا ہے تو دوستوں ہمارا ایج اوپسن ہے وہ صحیح ہو جاتا ہے دوستوں اگلا پرشن ہمارا ہے شبد دیکھیں ایک شبد ہے دہیج اس دہیج سبد کا ابھی پرائے کیا ہے دہیج سبد کا ابھی پرائے جو ہے دوستوں ہماری جو دہیج پرتیسیت عدینیم 1961 جو ہے اس کی جو دھارہ دو ہے دھارہ دو کے اندر دہیج شبد کو پریباسط کیا گیا ہے کہ کس سیج کو دہیج مانا جائے گا تو دوستوں اگلا ہمارا پرشن ہے لینگک اتپیڑن سے ابھی پرائے ہے شبد ہے لینگک اتپیڑن سے ابھی پرائے کیا ہے کس بات کو ہم لوگ لینگک اتپیڑن مانیں گے لینگک آسے سے کوئی شبد یا دھانی لینگک آسے سے کوئی شبد یا دھانی انگ وکچیپ کرنا اسلیل پریوجن کے لیے بالک کو پرلوبھن دینا یا اپریوکت شبی تو دوستوں لینگک اتپیڑن جو ہے وہ اپریوکت سبی پرکار کے کرتے جو ہیں وہ لینگک اتپیڑن میں سامل ہے کس بھی پرکار سے انگ وکچیپ کیا جاتا ہے یا لینگک آسے سے کوئی شبد یا کوئی دھانی کاریت کی جاتی ہے یا اسلیل پریوجن کے لیے بالک کو پرلوبھن دیا جاتا ہے تو یہ سبی جو کرتے ہیں وہ لینگک اتپیڑن کی سیما میں سامل ہوں گے اور اپراد ہوں گے اگلا پرشن ہمارے سامنے ہے گرب کا چکسے سماپن ادینیم پاریت کیا گیا دوستو آپ کو ویدید ہے ابھی ہم نے پڑھا ہے کہ ہماری بھارت کی سنسد نے انیس سو اگیتر کے اندر گرب کا چکسے سماپن ادینیم پاریت کیا تھا اس لئے اس کا سیدھا سیدھا آنسر ہے انیس سو اگیتر دوستو اگلا پرشن ہمارے سامنے ہے چکسے گرب پات اچیت ہے یعنی کون سی استطیق میں ہم لوگ چکسے گرب پات کو اچیت تہرا سکتے ہیں تو عوید گرب کو چھپانے کے لیے اگر چکسے گرب پات کیا جاتا ہے تو اس کو اچیت نہیں تہرایا جا سکتا اس طریقہ جیون بچانے کے لیے یہ چکسے گرب پات کیا جاتا ہے تو اس کو اچیت تہرایا جا سکتا ہے اور کنیا کے جنم کو روکنے کے لیے بھی گرب پات نہیں کروایا جا سکتا اور موج مستی جیسی بھی کسی بات کے لیے گرب پات اچیت نہیں تہرایا جا سکتا اس کا سیدھا سیدھا آنسر ہے اس طریقہ جیون کو بچانے کے لیے اگر ایسی پرستیتی آگئی ہے کہ اس طریقہ جیون بچانے کے لیے گرب پاتھ اتنت آوسک ہے تو اس پرکار سے اس کا چکسی گرب پاتھ کیا جا سکتا ہے ہمارا اگلا پرشنہ ہمارے سامنے ہے اس طریقہ سمتی کے بنا گرب پاتھ کارید کرنے کے لیے دنڈ کا پراؤدان کیا گیا ہے ڈالی پی سی کی کونسی دھارہ میں اس پرکار کے دنڈ کا پراؤدان کیا گیا ہے دوستوں ڈالی پی سی کی دھارہ جو 311 ہے اس کے اندر اس طریقہ سمتی کے بنا گرب پاتھ کرویا جاتا ہے کارید کرویا جاتا ہے تو اس پرکار دنڈ کا پراؤدان اس میں کیا گیا ہے اگلا پرشنہ آپ کے سامنے ہے دہیج پرتشید عدینیم پارید کب کیا گیا؟ دوستو دہیج پرتیست ادینیم بھارتی سنسد نے 1961 کے اندر پارید کیا تھا اس لیے اس کا جواب ہے 1961 دوستو اگلا پرشن ہمارا ہے دہیج کی مانگ کرنا جائج ہے بالکل غلط ہے دہیج کی مانگ کرنا عادقار ہے بالکل غلط ہے ساماجک پرتہ ہے ساماجک پرتہ کے عدار پر آپ دہیج کی مانگ نہیں کر سکتے اس کا مطلب ہے کہ دہیج کی مانگ کرنا سیدھا سیدھا اپراد کسرینی میں آتا ہے تو دوستو آنسر ہے اپراد اگلا پرشنہ آپ کے سامنے ہے دہج کی مانگ کرنا اپراد ہے یدی ایسی مانگ کی جائے ویوہ سے پورو ویوہ کے سمیں ویوہ کے پشات اور کبھی بھی دوستو دہج کی مانگ چاہے ویوہ کے پورو کی جائے چاہے ویوہ کے سمیں کی جائے چاہے ویوہ کے پشات کی جائے وہ اپراد کی سرینی میں آئے گی تو اس کا سیدھا سیدھا آنسر ہو جائے گا کبھی بھی اس پرکار کی مانگ جو ہے وہ کبھی بھی نہیں کی جا سکتی تو دوستوں یہ ہمارے آج کے ٹوپک کے کچھ سنباہیت پرشن تھے آسا کرتا ہوں نشت روپ سے آپ ان سے لابانویت ہوں گے اب ہم اس کے آگے کا جو ٹوپک لے کر کے جلدی آپ کے سامنے حاضر ہوں گے تب تک کے لیے دنیواد